آگے سبق دیکھئے بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے باغیوں کے احکام پڑے تھے میں نے آپ کو بتلایا کہ باغیوں کے احکام کے سلسلے میں ہمارے مقتدہ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں بھئی کیونکہ باغیوں کے احکام کا پتہ انہی سے چلتا ہے ان سے پہلے جس قدر لڑائیاں تھیں وہ کفار کے ساتھ تھیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کے زمانے میں باغیوں کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی تو ان سے ان باغیوں کے احکام کا پتہ چلتا ہے اور آپ کو میں نے بتلایا کہ باغی وہ ہیں جو امام حق کی اطاعت سے نکل جائیں اور دعویٰ کریں کہ ہم حق پر ہیں اگر کچھ مسلمان جو ہیں وہ امام حق کی اطاعت سے نکل گئے اس وجہ سے کہ امام نے ان پر ظلم کیا ہے تو ان کو باغی نہیں کہیں گے ان کے ساتھ لڑائی کرنا یا انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے ہاں البتہ اگر وہ لوگ امام حق کی اطاعت سے نکلے ہیں اور امام حق ان کو حق کی طرف بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حق پر ہیں تو یہ لوگ باغی ہیں بھئی اب ان کے ساتھ کیا ابتداء جنگ کی جائے گی یا وہ لڑائی کی ابتداء کریں تو پھر جنگ جائز ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ صاحبِ قدوری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب باغی لڑائی کا آغاز کریں تو پھر امام ان کے ساتھ لڑائی کرے گا لیکن مشہور امام امام خاہر زادہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ باغیوں کے ساتھ لڑائی کی ابتداء کرنا بھی جائز ہے جب وہ جمع ہو جائیں اس لیے کیونکہ یہاں پر حکم کا دارومدار وہ ان کے قتال پر نہیں ہوگا بلکہ دلیلِ قتال پر ہوگا جب وہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور امام کی اطاعت کا انہوں نے انکار کر دیا ہے تو یہ لڑائی کی دلیل موجود ہے جب یہ دلیل موجود ہے تو اب ان کی طرف سے باقاعدہ لڑائی کے ابتداء کا انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ امام بھی لڑائی کی ابتداء کر سکتا ہے بھئی اور نید اس لیے کیونکہ اگر امام مزید انتظار کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ اور زیادہ قوت پکڑ جائیں اور پھر ان کا مقابلہ کرنا ہی ممکن نہ رہے بھئی تو لہذا یہاں حکم کا مدار دلیلِ قتال پر ہوگا اور وہ ان کا جمع ہونا ہے اور امام کی اطاعت سے رکنا ہے اور اگر لڑائی سے پہلے امام کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ اسلحہ وغیرہ خرید رہے ہیں تو امام ان کو پکڑ لے اور قید میں ڈال دے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے تو پھر ان کو چھوڑ دے اور کہتے ہیں امام صاحب سے جو روایت ہے کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ واقع ہو تو آدمی کو اپنے گھر کو لازم پکڑنا چاہیے یعنی اس فتنے میں دخل نہیں دینا چاہیے کہتے ہیں وہ روایت اس حالت پر محمول ہے جب مسلمانوں کا کوئی امام حق نہ ہو اور اگر امام حق موجود ہے تو پھر اس کی مدد کرنا مسلمانوں پر واجب ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر باغیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور دوسری جگہ ان کی دوسری جماعت بھی موجود ہے تو پھر ان باغیوں میں سے جو زخمی ہوں ان کو فوراں قتل کیا جائے گا اور جو بھاگ رہے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے گا تاکہ ان کو قیدی بنایا جائے یا قتل کیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اپنی اس دوسری جماعت کے ساتھ جا کر مل جائے تو لہذا ان کے شر کو ختم کرنے کے لیے ان کے زخمیوں کو قتل کیا جائے گا اور بھاگنے والوں کا پیچھا کیا جائے گا لیکن اگر ان کی اور کوئی جماعت موجود نہیں ہے تو پھر ان کے زخمیوں کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا اور بھاگنے والوں کا پیچھا بھی نہیں کیا جائے گا اور نیز صاحبِ ہدایے نے یہ بھی بتلایا کہ باغیوں کی اولاد وغیرہ جو ہے ان کو قیدی نہیں بنایا جائے گا اور نہ ان کے مال کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اس لیے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل کے دوران فرمایا جب مقابلے کے اندر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے تو جب حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی قتل ہو گئے اور ان کو شکست ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے اور کسی عورت کے پردے کو نہ کھولا جائے اور کسی کا مال نہ لیا جائے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر امام کو حاجت ہو تو باغیوں کے اسلحے وغیرہ کو بھی اپنے غازیوں میں تقسیم کر سکتا ہے اور اسے لڑائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور نیز امام جو ہے ان باغیوں کے مالوں کو روک لے گا اور ان کو واپس نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں جب وہ توبہ کر لیں گے تو پھر ان کا مال ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا نیز صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر باغی کسی علاقے کو فتح کر لیں اور وہاں لوگوں سے خراج اور عشر بھی وصول کر لیں تو باغیوں کو شکست دینے کے بعد امام دوبارہ ان لوگوں سے خراج اور عشر وصول نہیں کر سکتا اس لیے کیونکہ امام جو خراج اور عشر وصول کرتا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے تو جب باغیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تو معلوم ہوا امام نے ان لوگوں کی حفاظت نہیں کی جب حفاظت نہیں کی تو وہ عشر اور خراج بھی وصول نہیں کر سکتا ہاں البتہ وہ عشر اور خراج جو باغیوں نے وصول کیا اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ باغیوں نے اس کو جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں خرچ کیا ہے یا دوسری جگہ خرچ کیا ہے اگر باغیوں نے عشر اور خراج کو اپنے مصرف میں خرچ کیا ہے تو جن لوگوں سے یہ وصول کیا گیا تھا ان کی طرف سے یہ عشر اور خراج ادا ہو گیا اور اگر باغیوں نے اپنے مصرف میں خرچ نہیں کیا تو پھر اس صورت کے اندر ان کو دیانتا کہا جائے گا کہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے ان لوگوں کو وہ دوبارہ ادا کرنا چاہیے اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ فقہا فرماتے ہیں مسلمانوں کے جو لڑنے والے ہیں وہ بھی خراج کا مصرف ہے لہذا اگر باغیوں نے خراج کو اپنے اوپر لگایا ہے تو خراج ادا ہو گیا اور نیز اگر باغی فقارا ہیں اور عشر انہوں نے اپنے اوپر لگایا ہے تو وہ عشر کا مصرف ہیں لہذا عشر بھی ادا ہو گیا دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے جنایتوں کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی باغی باغی کو قتل کر دے اور اس کے بعد پھر ان پر غلبہ پا لیا جائے تو وہاں نہ قصاص آئے گا اور نہ دیت آئے گی کیونکہ امام کو ان پر ولایت حاصل نہیں تھی بھئی اور اگر باغیوں نے کسی شہر پر قبضہ کیا اور وہاں ایک عادل مسلمان نے یعنی غیر باغی نے غیر باغی کو قتل کر دیا اور پھر امام نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تو اس صورت کے اندر پھر وہاں قصاص اور دیت کا حکم جاری ہوگا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب باغیوں کا وہاں قبضہ تھا تو امام کو ولایت نہیں تھی جب ولایت نہیں تھی تو پھر قصاص اور دیت کیسے آ سکتا ہے وہاں پر تو اس کا جواب دیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ جب وہاں پر باغیوں نے ابھی اپنے احکام جاری نہ کیے ہوں اور اس سے پہلے ہی امام نے ان پر حملہ کر دیا تو یہ اس صورت میں ہے کیونکہ جب باغیوں نے اپنے احکام ابھی جاری نہیں کیے تو معلوم ہوا ابھی بھی امام کی ولایت وہاں موجود ہے لہذا قصاص اور دیت کا حکم جاری ہوگا اسی طرح اگر مسلمانوں میں سے کسی مسلمان نے باغی کو قتل کیا ہے یعنی اپنے مورس کو قتل کیا ہے تو پھر بھی یہ وارث بنے گا کیونکہ یہ قتل جو ہے وہ ناحق نہیں ہے بلکہ یہ قتل بحق ہے بھئی وہ حق کے ساتھ قتل کر رہا ہے لہذا وارث بنے گا اور جبکہ اس کے مقابلے میں اگر باغی نے مسلمانوں کی فوج میں سے اپنے مورس کو قتل کیا اور پھر مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور پھر اگر بعد میں باغی کہتا ہے کہ میں پہلے بھی حق پر تھا اور اب بھی میں حق پر ہوں تو اس صورت میں اس پر زمان نہیں آئے گا بھئی اور اگر باغی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں پہلے باطل پر تھا تو اس صورت میں پھر زمان اور دیت آئے گی بھئی اس حلسلے میں ہماری دلیل جو ہے وہ صحابہ کا اجماع ہے جس کو امام زہری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے بھئی اور آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ یہ جو خوارش تھے یہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے تھے اور قرآن میں تعویلیں فاسد کرتے تھے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا تو وہ خوارش اس آیت سے استدلال کرتے تھے کہ معلوم ہو کوئی بھی شخص جب کوئی گناہ کر لے چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو اگرچہ ان کی تعویل فاسد تھی غلط تھی لیکن بہرحال وہ قرآن سے استدلال کرتے تھے لہذا اس تعویل فاسد جو ہے اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو تعویل صحیح کا ہوتا ہے تو جو تعویل صحیح یعنی جو صحیح تفسیر کا حکم ہوتا ہے جب اس کے ساتھ طاقت بھی مل جائے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعویل فاسد کے ساتھ جب قوت مل جائے گی تو پھر اس صورت میں یہ دلیل بنے گی دفع کے لیے یہ دفع کے لیے دلیل بنے گی کسی حکم کو دور کرنے کے لیے کہ اس حکم کو نہ آنے دے تو یہ اس بات کی دلیل تو نہیں بنے گی اس کے ذریعے کسی چیز کو ثابت تو نہیں کیا رہا سکتا لیکن تعویل فاسد کے ساتھ قوت جمع ہو جائے تو یہ دفع حکم کے لیے دلیل بن سکتی ہے بھئی چنانچہ اسی لیے اگر کوئی شخص مرتد ہو کر حربیوں سے مل گیا اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی اور اس مرتد نے مسلمانوں کو جانی نقصان بھی پہنچایا ہے اور مالی نقصان بھی پہنچایا ہے اور پھر بعد میں دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ اس کو قوت بھی حاصل تھی اور ان کے تعویل بھی تھی کہ مسلمانوں کو باطل پر سمجھتے تھے بھئی اور اس کی وجہ ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کہ تعویلِ فاسد کے ساتھ قوت مل جائے تو یہ دفع کی دلیل اس لیے بنے گی کیونکہ احکامِ اسلام کے لیے یا تو التزام چاہیے یا الزام التزام کا معنی ہے کوئی شخص خود اپنے اوپر احکام کو لازم کر لے اور الزام کا معنی ہے کہ اس پر خلیفہ کو ولایت حاصل ہو خلیفہ اس پر احکام کو لازم کر دے تو یہاں پر جب ان کو قوت حاصل ہے تو خلیفہ کو ولایتِ الزام بھی نہیں ہے اور جب وہ تعویلِ فاسد کرتے ہیں تو معلوم ہوا وہ ان احکام کو اپنے اوپر لازم بھی نہیں کر رہے تو نہ الزام ہے اور نہ التزام ہے لہذا یہ دفع کی دلیل بنیں گے بھئی تو معلوم ہوا کہ عادل جب باغی کو قتل کر دے تو یہ اس نے حق کے ساتھ قتل کیا ہے لہذا وہ براست سے محروم نہیں ہوگا اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ باغیوں کو اسلحہ بیچنا مکروح ہے بھئی کیونکہ اگر ان کو اسلحہ بیچا جائے گا یہ تو گناہ پر معاونت ہو جائے گی جو حرام ہے بھئی اور پھر اس کے بعد ہم نے کتاب اللقیت شروع کی تھی لقیت میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کسی نے کسی بچے کو راستے میں پھینک دیا ہے فقر و فاقع کے خوف سے یا زینہ کی تحمد کے خوف سے تو یہ جو بچہ راستے میں پڑا ہوا ملے اس کو لقیت کہتے ہیں اور لقط یلقطو کے معنی ہیں اٹھانا تو یہ لقیت بمعنی ملقوت کے ہے جیسے جریح بمعنی مجروح کے ہے لقیت کا معنی ہوگا اٹھایا ہوا تو یہ جو بچہ راستے میں پڑا ہوا ہے تو اس کو ہی نتیجے اور معال کے اعتبار سے لقیت کہہ دیا گیا کیونکہ بلاخر اس کو اٹھایا جائے گا بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ لقیت کو اٹھانا مستحب ہے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے اور اگر اس کی ہلاکت کا خوف غالب ہو پھر تو اس کو اٹھانا واجب ہے اور اس کو آزاد شمار کیا جائے گا اور اس کا نفقہ بیت المال میں سے ادا کیا جائے گا اس لئے کیونکہ اس کی میراس بیت المال میں جمع ہوگی تو لہذا جو اس کے نفقہ ہے یا اگر یہ کوئی جنایت کر دیتا ہے تو وہ بھی بیت المال سے ادا کی جائے گی اس لئے کیونکہ کیونکہ نقصان جو ہے وہ نفع کے بدلے ہوتا ہے تو یہاں نفع بیت المال کو ہے کہ اس میں اس کی میراس آئے گی تو لہذا خرچہ بھی بیت المال کے ذمہ ہوگا اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جس شخص کو یہ بچہ ملا ہے وہ اس کے حفاظت کا زیادہ حقدار ہے لہذا کوئی اور اس سے جبرن اس بچے کو نہیں لے سکتا اور اگر کوئی شخص دعویٰ کر دے اس بچے کے نصب کا تو اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اس لئے کیونکہ بچے کو نصب کی شدید حاجت ہے اور اگر دو افراد نے بچے کے نصب کا دعویٰ کیا تو جس کا دعویٰ مقدم ہے اس سے نصب ثابت ہو جائے گا اور اگر دونوں نے کٹھا دعویٰ کیا ہے یا دونوں نے الگ الگ مجلس میں دعویٰ کیا ہے اور تقدیم و تاخیر کا پتہ نہیں چل سکتا تو اس کو بھی کٹھا ہی شمار کیا جائے گا اور وہاں ترجیح کی کوئی صورت بھی موجود نہیں ہے تو پھر دونوں سے بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا لیکن اگر ترجیح کی صورت موجود ہے مثلا ان دونوں افراد میں سے ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے تو آزاد کو ترجیح ہوگی اس سے بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا یا وہ دونوں دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک مسلمان ہے اور دوسرا ذیمی ہے تو مسلمان کو ترجیح ہوگی مسلمان سے اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایے نے بتلایا کہ اگر مسلمانوں کی علاقے کے اندر کسی مسلمان کو لقیت ملتا ہے تو یہ بچہ مسلمان شمار ہوگا اور اگر زمی نے اس کے نصب کا دعویٰ کر دیا تو نصب تو ثابت ہو جائے گا البتہ بچہ مسلمان ہی شمار ہوگا قیاس پر یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ نصب ثابت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بچے کا نقصان ہے اس کا وہ اسلام جو دعویٰ اسلام کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے اس کو باطل قرار دینا پڑے گا لہذا زمی سے نصب ثابت ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن استحسانا جو ہے نصب ثابت ہو جائے گا البتہ بچہ مسلمان ہی شمار ہوگا وجہ یہ کہ یہاں دو چیزیں ہیں زمی کے دعوے کے اندر ایک تو بچے کو نصب مل جائے گا اور اس میں بچے کا فائدہ ہے اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو اس دعوے کی وجہ سے اس بچے کے اسلام کو باطل قرار دینا پڑے گا اور اس میں بچے کا نقصان ہے لہذا جس چیز میں بچے کا فائدہ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور جس چیز میں بچے کا نقصان ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو زمی سے نصب تو ثابت ہو جائے گا البتہ بچہ مسلمان ہی شمار ہوگا اور اگر اس کے مقابلے میں اگر زمیوں کی بستی میں یا ان کی عبادت کہہ کے اندر زمی کو کوئی بچہ ملا ہے تو وہ بچہ زمی ہی شمار ہوگا اور اگر اگر بچے کو پانے والا تو مسلمان ہے لیکن وہ زمیوں کے علاقے میں بچہ ملا ہے یا زمیوں کے عبادتگاہ کے اندر بچہ ملا ہے یا اس کا برعکس ہے کہ بچہ تو مسلمانوں کے علاقے میں ملا ہے لیکن اس کو پانے والا کوئی زمی ہے تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ روایات مختلف ہیں بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر جگہ کا اعتبار ہے کیونکہ جگہ مقدم ہے پانے والے پر لہذا جگہ کا اعتبار ہے یعنی مسلمانوں کی جگہ میں ملا ہے تو مسلمان شمار ہوگا زمیوں کی جگہ میں ملا ہے تو زمی شمار ہوگا جبکہ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس بچے کو پانے والے شخص کا اعتبار ہے اگر وہ شخص مسلمان ہے تو بچہ مسلمان شمار ہوگا چاہے زمیوں کے علاقے میں ہی کیوں نہ ملا ہو اور اگر پانے والا زمی ہے تو بچہ زمی ہی شمار ہوگا چاہے مسلمانوں کے علاقے میں ہی کیوں نہ ملا ہو اور بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کا اعتبار ہے کیونکہ اسلام کے اندر بچے کا نفع ہے لہذا بھر حال میں بچے کو مسلمان ہی شمار کیا جائے گا اور اگر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لقیت میرا غلام ہے تو اس صورت کے اندر بغیر بینا کہ اس کے دعویٰ کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر کسی غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لقیت جو ہے میرا بیٹا ہے میری اولاد ہے تو اس صورت کے اندر نصب تو ثابت ہو جائے گا کیونکہ لقیت کو نصب کی شدید حاجت ہے ورنہ تو یہ اس کی ساری زندگی کے لیے تعانے کا باعث بنے گا کہ لوگ اسے تعانہ دیں گے کہ تمہارے تو باپ کا ہی پتا نہیں ہے تو لہذا اگر غلام بھی دعویٰ نصب کا کرے تو وہ لقیت کا نصب ثابت ہو جائے گا البتہ بچہ جو ہے وہ آزاد ہی شمار ہوگا اس لئے کیونکہ غلام کا بچہ آزاد بھی ہو سکتا ہے اور غلام بھی اگر غلام کی بیوی آزاد ہے تو اس کے بچے آزاد شمار ہوں گے اگر غلام کی بیوی باندی ہے تو وہ بچے غلام اور باندیاں شمار ہوں گے تو لہذا اس بچے کا نصب تو غلام سے ثابت ہو گیا لیکن اس کے آزاد اور غلام ہونے میں شک آ گیا اور شبہ آ گیا تو لہذا شک اور شبے کی وجہ سے اس کے غلامی ثابت نہیں ہوگی کیونکہ اصل جو ہے ہر ایک کے اندر وہ آزادی ہے غلامی کسی عارض کی وجہ سے پیش آتی ہے بھئی اور یہ بھی صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر لقیت کے ساتھ کوئی مال بندھا ہوا ملا ہے یا جس سواری پر لقیت ملا ہے اس کے ساتھ مال بندھا ہوا تھا تو یہ لقیت ہی کا مال شمار ہوگا اور پھر کیا وہ اس لقیت کو پانے والا شخص کیا اس مال کو لقیت پر خرچ کر سکتا ہے یا نہیں تو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ قاضی کی اجازت کے بغیر بھی وہ خرچ کر سکتا ہے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں قاضی کی اجازت ضروری ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بھی بتلایا کہ ملتقد جو ہے اس کو اس بات کی ولایت نہیں ہے کہ وہ اس لقیت کا نکاح کروا دے اس کا نکاح کروانے کی ولایت حاصل نہیں اس لئے کیونکہ نکاح کی ولایت یا تو رشتہ داری کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے یا مالک کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ جس کا نکاح کروا رہا ہے وہ اس کا مملوک ہے یا بادشاہ کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ نبالک جو ہے اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے تو بادشاہ کو ولایت حاصل ہوتی ہے لیکن یہاں ملتقد کے اندر کوئی ایک سبب بھی نہیں پایا جا رہا ولایت نکاح کا نہ تو وہ اس لقیت کا قریبی رشتہ دار ہے نہ وہ اس کا مالک ہے اور نہ بادشاہ اور حاکم ہے بھئی اور اسی طرح یہ جو ملتقد ہے اس کو لقیت کے مال کے اندر تصرف کا حق بھی نہیں ہے اس لئے کیونکہ نبالک کے مال میں جو تصرف کا حق شریعت دیتی ہے وہ مال کو بڑھانے کے لئے وہ حق دیا جاتا ہے اور مال کو بڑھانے کے لئے شفقت بھی کامل چاہیے اور عقل بھی کامل چاہیے تو لقیت کے اندر عقل تو کامل ہے لیکن شفقت کامل نہیں کیونکہ اس کا بچے سے کوئی رشتہ نہیں ہے لہذا اس کو یہ ولایت حاصل نہیں ہوگی بھئی البتہ وہ بچے کے لئے تحفے وغیرہ پر قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بچے کا نفع ہی نفع ہے کوئی نقصان نہیں اور نیس یہ شخص جو ہے اس بچے کو کاریگری وغیرہ کے اندر بھی دے سکتا ہے کہ بچہ کوئی کاریگری سیکھ لے البتہ اجارے کے طور پر یہ بچے کو نہیں دے سکتا کسی کو اس لئے کیونکہ ملتقید جو ہے وہ خود بچے سے خدمت نہیں لے سکتا تو عوض لے کر دوسرے کو بھی اس خدمت کا مالک نہیں بنا سکتا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کتاب اللقطہ بھئی لقطہ بھئی راستے میں پڑی ہوئی جو چیز ملے اس کو لقطہ کہتے ہیں راستے میں پڑا ہوا بچہ ملے اس کو لقیت کہتے ہیں اور کوئی اور چیز کوئی اور مال راستے میں پڑا ہوا ملے تو اس کو لقطہ کہتے ہیں اور یاد رکھو لقطہ کے اندر یہ قاف پر سکون بھی سہی ہے اور اس پر فتحہ بھی سہی ہے لقتہ بھی اور لقاتہ بھی بھئی لقتہ بھی اور لقاتہ بھی بھئی دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے بھئی تو لقتہ کسے کہتے ہیں راستے میں پڑھا ہوا جو مال ملے اس کو لقتہ کہتے ہیں بھئی کتاب اللقتتی یہ کتاب ہے لقتہ کے بیان میں صاحب قدوری فرماتے ہیں اللقتت امانت اذا اشہد الملتقیت انہو یأخدوها لیحفظہا وَيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا بھئی دیکھئے راستے میں ایک چیز پڑھی ہوئی ملی ایک شخص اس کو اٹھاتا ہے تو اس میں دونوں احتمال ہیں ہو سکتا ہے یہ چیز مالک کے لیے اٹھا رہا ہو کہ میں اس کو پہنچا دوں گا اور جب وہ مالک کو دینے کے لیے اٹھا رہا ہے تو اس چیز کا حکم امانت والا ہوگا تو یہ امانت کے حکم میں ہے اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اٹھانے والا اپنے لیے اٹھا رہا ہو کہ یہ تو مجھے چیز مل گئی یہ تو میری ہو گئی تو اس صورت میں یہ غاصب کے درجے میں ہوگا تو اگر مالک کو دینے کے لیے چیز کو اٹھایا ہے تو چیز امانت کے درجے میں ہے اور آپ جانتے ہیں امانت اگر اس امانتدار کے پاس حلاق ہو جائے تو پھر اس کا زمان نہیں آتا بھئی تو لہٰذا اگر اس میں مالک کو دینے کی نیت سے وہ چیز اٹھائی ہے اور اس کے پاس حلاق ہو گئی تو اس پر زمان نہیں آئے گا لیکن اگر یہ چیز اس نے اپنے لیے اٹھائی ہے اور اس کے پاس وہ چیز حلاق ہو گئی تو اس پر زمان آئے گا اس کو زمان دینا پڑے گا بھئی تو لہٰذا اب پتہ کیسے چلے گا یہ چیز اس نے اپنے لیے اٹھائی ہے یا مالک کو پہنچانے کے لیے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے مالک کو یہ چیز پہنچانے کے لیے اٹھائی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس پر گواہ بنا لے چیز اٹھاتے ہوئے کیا کر لے گواہ بنا لے یعنی وہاں لوگوں کو کہہ دے کہ ایک چیز مجھے ملی ہے اگر کوئی آدمی اس چیز کو تلاش کرتا ہوا ملے تو میری طرف اس کو بھیج دینا توجہ ہے تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا دیا کہ مجھے ایک چیز ملی ہے تو اس سے پتا چل جائے گا کہ معلوم ہوا اس کا ارادہ مالک تک پہنچانے کا ہے اور اگر اس نے گواہ نہیں بنائے تو پھر معلوم ہوا اس کا ارادہ مالک تک پہنچانے کا نہیں ہے لہذا اس صورت میں اگر وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس کو زمان دینا پڑے گا تو کہتے ہیں قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں اللکتت امانت ان کے لکتا جو ہے وہ امانت ہے اذا اشہد الملتقت جب ملتقت نے گواہ بنا لیے ایک ہے شہید یا اشہد مجرد سے اس کا معنی ہے گواہ بننا اور ایک ہے اشہد یشہد اشہدن اس کا معنی ہے دوسرے کو گواہ بنانا تو کہتے ہیں اللکتا جو ہے امانت ہے کب ہے لکتا امانت اذا اشہد الملتقت جب ملتقت نے گواہ بنا لیے کہ انہو یأخدوها لیحفظاها کہ اس نے یہ چیز اٹھائی ہے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے ویردہا علا صاحبیہا اور اس کے مالک کو واپس لوٹا دے جب اس پر وہ گواہ بنا لے تو پھر یہ لکتا امانت ہے بھئی لئن الاخذ علا حاز الوجھی اس لئے کیونکہ اس طریقے پر اٹھانا یعنی گواہ بنا کر چیز کو اٹھانا شرعن اس کی اجازت ہے شرعن یہ معزون فی ہے شرعن اس کی اجازت دی گئی ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے حدیث یہ حاشیہ میں دی ہوئی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من اصاب لقتتن کہ جس شخص کو کوئی لقتہ ملے فَلْ يُشْهِدْ زَوَعِ عَدْلٍ تو اس کو چاہیے کہ دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لے جس شخص کو کوئی لقتہ ملے اسے چاہیے کہ دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لے معلوم ہوا اس طریقے پر اٹھانا یعنی گواہ بنا کر تاکہ پتا چل جائے مالک تک پہنچانا چاہتا ہے اس طریقے پر لقتے کو اٹھانے کی شرعن اجازت ہے بھئی کیونکہ کہتے ہیں لئے اَنَّ الْأَخْزَعَلَا هَازَ الْوَجْحِ اس لئے کیونکہ اس طریقے پر اٹھانا لقتے کو یعنی گواہ بنا کر مَعَزُونُنْ فِيهِ شَرْعَن یہ شرعن مَعَزُونْ فِي ہے یعنی شرعن اس کی اجازت ہے بَلْ هُوَ الْأَفْزَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَائِ بلکہ یہ افضل ہے اکثر علماء کے نزدیک ایک ہے کہ اس چیز کو وہیں پڑھا رہنے دے اور ایک ہے کہ اس چیز کو اٹھا لے مالک تک پہنچانے کے لئے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اٹھانا افضل ہے اس کا اٹھانا افضل ہے بجائے اس کے کہ اس چیز کو وہیں رہنے دے تو کہتے ہیں بَلْ هُوَ الْأَفْزَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَائِ بلکہ یہ افضل ہے اکثر علماء کے نزدیک وَهُوَ الْوَاجِبُ اِذَا خَافَ الزَّيَاعَ عَلَى مَا قَالُو اور اگر اس چیز کے ضائع ہونے کا خوف ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کا اٹھانا واجب ہے بھئی اِذَا خَافَ الزَّيَاعَ جب اس چیز کے ضائع ہونے کا خوف ہو عَلَى مَا قَالُو اس وجہ سے جو فقہا نے فرمایا ہے وَإِذَا كَانَكَ ذَلِكَ او جب معاملہ ایسا ہے جب معاملہ ایسا ہے یعنی جب گواہ بنانے سے لکتہ امانت کے حکم میں ہو جاتا ہے بھئی مطلب میں آیا نا اللکتتو امانتن ازا اشہد الملتقیتو جب معاملہ ایسا ہی ہے کہ گواہ بنانے سے لکتہ کس کے حکم میں ہو جاتا ہے امانت کے حکم میں ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَكَ ذَلِكَ اور جب معاملہ ایسا ہے لَا تَكُونُ مَزْمُونَةً عَلَيْهِ تو یہ لکتہ جو ہے اس اٹھانے والے پر مضمون نہیں ہوگا یعنی اس پر اس کا زمان نہیں آئے گا کیونکہ امانت کا زمان نہیں آتا جب اس کے اندر کوئی تعدی اور زیادتی نہ ہو بھی وَقَذَلِكَ اِذَا تَصَادَقَ انَّهُ آخَذَا لِلْمَالِكَ بھئی ایک شخص نے ایک چیز اٹھائی تھی لیکن اس نے گواہ نہیں بنائے اور پھر بعد میں البتہ جب وہ اصل مالک آیا تو یہ بھی کہتا ہے میں نے مالک کو دینے کے لیے اٹھائی تھی اور اصل مالک جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں اس نے مجھے پہنچانے کے لیے ہی چیز اٹھائی تھی تو یاد رکھو اس صورت کے اندر بے شک اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے پھر بھی اس پر زمان نہیں آئے گا جب باہم دونے ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں یہ اٹھانے والا بھی کہہ رہا ہے میں نے مالک کے لیے اٹھائی تھی اور مالک بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ نیک آدمی ہے تبلیغی آدمی ہے بھئی اس نے باقی مجھ تک پہنچانے کے لیے یہ چیز اٹھائی تھی تو یاد رکھو اس صورت کے اندر بھی زمان نہیں آئے گا وہ چیز چاہے اس کے پاس ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے وجہ یہ کہ ان دونوں کا معاملہ ہے جیسے گواہی کے ذریعے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے تو دونوں کا ایک دوسرے کی تصدیق کرنا یہ بھی کس کے درجے میں ہو گیا گواہی کے درجے میں ہو گیا لہذا اس کی وجہ سے بھی اب زمان نہیں آئے گا یہ معنی ہے وَقَدَالِكَ اِذَا تَصَادَقَا اور اسی طرح ہو گا یعنی زمان نہیں آئے گا جب وہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کریں کہ اَنَّهُ اَخَدَحَا لِلْمَالِكِ کہ اس نے یہ لقطہ اٹھایا تھا مالک کے لیے لِأَنَّ تَصَادُقَهُمَا حُجَّتٌ فِي حَقِّهِمَا اس لیے کیونکہ ان کا باہم ایک دوسرے کی تصدیق کرنا ان کے اپنے حق میں حجت ہے دلیل ہے فَصَارَقَلْ بَيِّنَتِ تو یہ بھی بیینہ کی طرح ہی ہو گیا وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَخَدَحُ لِنَفْسِهِ اور اگر اس نے اقرار کیا کہ اس نے یہ چیز اپنے لیے اٹھائی تھی يَزْمَنُ بِالْجْمَاعِ تو بِالْتِفَاقُ وہ زامن ہوگا بِالْجْمَاعِ یعنی ہمارے تینوں عائمہ کے نزدیک وہ شخص جو ہے وہ زامن ہوگا بھئی بھئی اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ چیز میں نے اپنے لیے اٹھائی تھی تو ہمارے تینوں عائمہ کے نزدیک یہ شخص زامن ہوگا یہ شخص زامن ہوگا یہ احتراز ہے اس صورت میں جب اس نے ایک چیز اٹھائی ہے لیکن گواہ نہیں بنائے تو یاد رکھو آگے اختلاف ذکر کریں گے صاحبِ ہدایہ طرفین فرماتے ہیں گواہ اس نے نہیں بنائے معلوم ہو اس نے چیز اپنے لیے اٹھائی تھی اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی زمان نہیں آئے گا جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مالک کے لیے اٹھائی تھی تو کہتے ہیں وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَخَدَهُ لِنَفْسِهِ اور اگر اس لقتے کو اٹھانے والے نے یہ قرار کر لیا کہ یہ لقتہ اس نے اپنے لیے اٹھایا تھا یَزْمَنُ بِلِجْمَاعِ تو بِلْ اتفاق وہ زامن ہوگا بِلِجْمَاعِ سے کیا مراد ہے ہمارے تینوں عائمہ کا اتفاق مراد ہے تو بِلْ اتفاق زامن ہوگا لِأَنَّهُ أَخَدَ مَالَ غَيْرِهِ اس لیے کیونکہ اس نے غیر کا مال اٹھایا تھا بِغَيْرِ اِذْنِهِ بغیر اس مال والے کی اجازت کے وَبِغَيْرِ اِذْنِ شَرْعِ اور بغیر شریعت کی اجازت کے اس نے غیر کا مال اٹھایا ہے غیر کی طرف سے بھی اس کو مال اٹھانے کی اجازت نہیں تھی اور شریعت کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھی کیونکہ شریعت کی طرف سے اٹھانے کی اجازت اس وقت ہے جب وہ مالک تک پہنچانے کے ارادے سے اٹھاتا ہے اور پھر اس پر گواہ بھی بنا لیتا ہے تو لہذا یہاں پر جب اس نے اپنی لیے اٹھائی ہے تو نہ اس مالک کے مالک کی طرف سے اٹھانے کی اجازت ہے نہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے تو اس صورت کے اندار یہ غاسب کے درجے میں ہو گیا یہ شخص کس کے درجے میں ہوا غاسب کے درجے میں ہوا غاسب جو کسی کی چیز پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے اور غاسب پر تو زمان آیا کرتا ہے لہذا اس آدمی پر بھی زمان آئے گا یہ معنی ہے لئنہو آخد مال غیری ہی بغیری اذن ہی و بغیری اذن شرعی اس لئے کیونکہ اس نے کسی دوسرے کا مال اٹھایا ہے اس کی اجازت کے بغیر اور شریعت کی اجازت کے بغیر تغاسب ہوا اور یاد رکھنا بھئی یہاں پر ذکر چل رہا ہے لقتہ کا بھئی اور لقتہ کے آخر میں گولتا ہے بھئی تو لہذا اس کی طرف مؤنس کی ضمیر راجع کریں گے لیکن بہت سی جگہ مذکر ضمیر بھی اس کی طرف راجع کر دیں گے صاحب ہی دایا توجہ ہے تو اس میں تعویل کرتے ہیں کہ یہ مذکورن کی تعویل میں مذکور کا لفظ دیکھو مذکر ہے وہ جس کو ذکر کر دیا گیا اور زیادہ بہتر اس کے اندر تعویل یہ ہے کہ وہ لقتہ وہ مال ہے اور مال کا لفظ تو مذکر ہے تو اس مال کی تعویل میں اس کی طرف واحد مذکر کی ضمیر بھی راجع کریں گے اور جگہ جگہ اس طرح ہوگا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ذکر لقتہ کا ہو رہا ہے اور مذکر ضمیریں اس کی طرف لٹائی جا رہی ہیں آگے دیکھئے وَإِلَّمْ يُشْحِدِ شُهُودَ عَلَيْهِ اور اگر اٹھانے والے نے اس پر گواہ نہیں بنائے وَقَالَ الْآخِذُ اور اٹھانے والا کہتا ہے اَخَسْتُهُ لِلْمَالِكِ کہ یہ لقتہ میں نے مالک کے لئے اٹھایا تھا وَقَذَّبَهُ الْمَالِكُ اور مالک اس کو جھٹلاتا ہے تو يَزْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى تو طرفین رحموں اللہ کے نزدیک یہ زامن ہوگا اس نے گواہ نہیں بنائے اور مالک اس کو جھٹلا رہا ہے تو یہ اس پر زمان آئے گا طرفین کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا يَزْمَنُ اور امام ابو يوسف رحمول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زامن نہیں ہوگا وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ اور وہ قول جس کا اعتبار کیا جائے گا وہ اس اٹھانے والے کا قول ہے یہ جو چیز کو اٹھانے والا ہے اس کا قول معتبر ہے وجہ یہ کہ مالک اس پر زمان کا دعویٰ کر رہا ہے جب وہ مالک کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے لیے اٹھائی ہے معلوم ہوا وہ اس پر زمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ اٹھانے والا اس زمان کا انکار کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ تو لہذا مالک کے پاس تو بینا ہے نہیں لہذا منکر کا قول یعنی اس چیز کو اٹھانے والے کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ تو کہتے ہیں وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ اور وہ قول جس کا اعتبار کیا جائے گا وہ اس اٹھانے والے کا قول ہے لِأَنَّ ظَاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ بھئی امام ابو یوسف رمولہ کی دلیل چڑھ رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس اٹھانے والے پر زمان نہیں آئے گا اور اسی کا قول معتبر ہے لِأَنَّ ظَاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ اس لیے کیونکہ ظاہر اس کا گواہ ہے ظاہر اس کا گواہ ہے اس لیے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں مسلمان کے فعل میں ایک خیر والا پہلو ہو اور گناہ والا پہلو ہو تو خیر والے پہلو پر اس کو محمول کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے تو اگر مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھایا ہے تو اس میں عجر و ثواب ہے اور اگر اپنے لیے اٹھایا ہے تو یہ معاصیت اور گناہ ہے اور مسلمان کے فعل کو خیر پر محمول کیا جاتا ہے تو ظاہر اسی کی تائید کر رہا ہے کیونکہ اٹھانے والا مسلمان ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ ظَاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ اس لیے کیونکہ ظاہر اس اٹھانے والے کا گواہ ہے لِاخْتِعَارِهِ الْحِسْبَةَ دُونَ الْمَعَسِيَتِ حِسْبَة کہتے ہیں عجر و ثواب کے طور پر لِاخْتِعَارِهِ الْحِسْبَةَ دُونَ الْمَعَسِيَتِ اس ورے سے کہ یہ عجر و ثواب کو اختیار کرے گا نہ کہ گناہ کو وَلَهُمَا اب طرفین کی دلیل آگئی طرفین فرماتے ہیں گواہ نہیں بنائے تو اس پر زمان آئے گا طرفین فرماتے ہیں کہ اس نے اقرار کر لیا ہے کہ یہ میں نے اٹھایا ہے اور کسی کی چیز اٹھانا یہ زمان کا سبب ہے اس نے زمان کے سبب کا تو اقرار کر لیا ہے اب وہ ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بری ہو جائے اس پر زمان نہ آئے کہ میں نے مالک کے لیے اٹھایا تھا تو اب معلوم نہیں اس نے مالک کے لیے اٹھایا ہے یا نہیں تو مالک کے اس لیے اٹھانے میں شک آ گیا کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے اپنے لئے اٹھایا ہو تو مالک کے لئے اٹھانے میں شک آ گیا تو لہذا شک کی وجہ سے یہ زمان سے بری نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں واللہما طرفین کی دلیل یہ ہے انہو اقر بسبب الزمانی کہ اس نے زمان کے سبب کا اقرار کر لیا ہے وہو اخذ مال الغیری اور زمان کا سبب کیا ہے کہتے ہیں وہو اخذ مال الغیری اور وہ غیر کے مال کو لینا ہے اس کی اجازت کے بغیر اور اس نے دعویٰ کیا ہے اس چیز کا جو اس کو بری کر دے جو اس کو بری الزمہ قرار دے دے اور وہ مالک کے لئے اٹھانا ہے یعنی یہ اس کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے اندر شک واقع ہو گیا کم پتہ نہیں اس نے مالک کے لئے اٹھایا ہے یا اپنے لئے اٹھایا ہے لہذا یہ بری الزمہ نہیں ہوگا اس کو زمان دینا پڑے گا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ظاہر حال جو ہے وہ اس کی تائید کر رہا ہے کیونکہ اٹھانے والا مسلمان ہے اور مسلمان کے فعل کو خیر پر محمول کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں اگر ایک ظاہر اس اٹھانے والے کی تائید کر رہا ہے تو ایک ظاہر اس کے معارض اور مقابل بھی ہے اور وہ یہ کہ آدمی جو بھی فعل اور تصرف کرتا ہے وہ اپنے لئے کرتا ہے تو ایک ظاہر اگر اس کی تائید کر رہا ہے تو دوسرا ظاہر اس کے معارض بھی ہے کہ معلوم ہے یہ اپنے لئے اٹھا رہا ہے کہتے ہیں وَمَا دَا كَرَ مِنَا الظَّاہِرِ اور وہ ظاہر جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا يُعَارِزُهُ مِسْلُهُ اس کے معارض اور مقابل ہے اسی کے مثل یعنی دوسرا ظاہر دوسرا ظاہر اس کے مقابل ہے لِأَنَّ زَاہِرَ أَن يَكُونَ الْمُتَصَرِّفُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ اس لئے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ تصرف کرنے والا اپنے لئے عمل کرنے والا ہوتا ہے وَيَقْفِهِ فِي الْإِشْحَادِ أَن يَقُولَ یہاں سے اب بتلا رہے ہیں کہ دوسروں کو گواہ کس طرح بنائے گا کیا ان کو پوری تفصیل بیان کرے کہ یہ یہ چیز مجھے ملی ہے کہتے ہیں نہیں تفصیل بیان کرنے کی حاجت نہیں بس اتنا بتا دے کہ مجھے کوئی چیز ملی ہے اگر کوئی آدمی گمشدہ چیز تلاش کرتا ہوا ملے تو میری طرف اس کو بھیج دینا یعنی تعیین ضروری نہیں ہے اس چیز کی کہتے ہیں وَيَقْفِهِ فِي الْإِشْحَادِ اور کافی ہے اس اٹھانے والے کیلئے گواہ بنانے کے اندر کہ اَن يَقُولَ کہ وہ یوں کہے مَن سَمِعْتُمُوهُ يُنشِدُ لُقْتَةً مَن سَمِعْتُمُوهُ جس کو تم لوگ سنو يُنشِدُ لُقْتَةً کہ وہ اعلان کر رہا ہے لقتے کا انشادہ يُنشِدُو کا ایک معنی ہے تشیر کرنا اعلان کرنا گمشدہ چیز کا تو وہ کہے مَن سَمِعْتُمُوهُ کہ جس کو تم لوگ سنو يُنشِدُ لُقْتَةً کہ وہ لقتے کا اعلان کر رہا ہے فَدُلُّوهُ عَلَيَّا تو اس کی رہنمائی کرنا مجھ پر یعنی میری طرف وَاہِدَتَنْ قَانَةِ اللُقْتَتُ اَوْ اَكْسَرَ چاہے لُقْتَ ایک ہو یا زیادہ ہوں لِأَنَّهُسْمُ جِنْسٍ کیونکہ وہ اس میں جنس ہے یعنی لُقْتَ چاہے ایک ہو یا کئی قسم کا ہو کئی جنسیں ہوں پھر بھی لُقْتَ کا لفظ کہنا کافی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر لُقْتَ کا اعلان کر رہا ہے کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو پھر میری طرف بھیج دینا تو لُقْتَ اس میں جنس ہے وہ سب کو شامل ہے یعنی تائین وغیرہ اور تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں فَإِنْ قَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِ مَعَرَّفَهَا اَيَّامًا بھئی یہاں تعریف کا ذکر آئے گا تعریف کا معنی ہے تشہیر کرنا مشہور کرانا یعنی اعلان کروائے گا وہ جو چیز کو اٹھانے والا ہے وہ اعلان کروائے گا اس کی تشہیر کروائے گا اب کتنے دن اس کی تشہیر کروائے تو آپ کو بتلائیں گے وہ اس چیز کی مالیت کے اعتبار سے ہے اگر زیادہ مال ہے تو پھر وہ زیادہ عرصے تک اس کی تشہیر کروائے اگر تھوڑا مال ہے تو تھوڑی مدت تک اس کی تشہیر کروائے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں فَإِنْ قَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَتِ دَرَاہِمًا اگر وہ لقطہ دس درہم سے کم ہے عَرَّفَهَا اَيَّامًا تو اس کی تشہیر کروائے چند دن وَإِنْ قَانَتْ عَشَرَتًا فَسَاعِدًا اور اگر وہ لقطہ دس درہم یا زیادہ کا ہے عَرَّفَهَا حَوْلًا تو ایک سال اس کی تشہیر کرے حَوْل سال کو کہتے ہیں توجہ ہے ایک سال تک اس کی تشہیر کرے اس کا یہ معنی نہیں ہر روز اعلان کرتا رہے گا نہیں کچھ وقت کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد اعلان وغیرہ کرواتا رہے تاکہ مالک تک خبر پہنچ جائے بھئی تو کہتے ہیں عَرَّفَهَا حَوْلًا تو ایک سال تک اس کی تشہیر کروائے قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ اس سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے وَهَا دِهِ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ روایت ہے امام صاحب سے یہ جو مطن میں آیا اگر وہ لکتا دس درہم سے کم ہے تو چند دن تشہیر کروائے اور دس درہم سے زیادہ ہے تو ایک سال تک تشہیر کروائے یہ امام صاحب کی روایت ہے بھئی تو کہتے ہیں وَهَا دِهِ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَ اللَّهُ اور یہ ایک روایت ہے امام صاحب سے نہیں صاحبِ ہدایہ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ ظاہرِ روایت نہیں ہے وَهَا دِهِ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَ اللَّهُ یہ ایک روایت ہے امام صاحب سے جو صاحبِ قدوری نے مطن میں ذکر کی ظاہرِ روایت یہ نہیں ہے بھئی ظاہرِ روایت علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سال تک اس کی تشہیر کروائے بھئی ظاہرِ روایت یہ ہے کہ ایک سال تک تشہیر کروائے تو کہتے ہیں یہ ایک روایت ہے امام صاحب سے وَقَوْلُهُ اَيَّامًا اور اوپر صاحبِ قدوری کا جو قول آیا ایامًا اگر دس درہم سے کم ہے تو چند ایام تک اس کی تشہیر کروائے کہتے ہیں یہ جو ایامًا کا لفظ آیا صاحبِ قدوری کا مَعْنَاهُ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَلْ اِمَامُ کہ اسی کے بقدر جتنی امام صاحب کے رائے ہے امام صاحب کے رائے ہے یہ حاشیے میں دیا ہوا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر لقطہ دو سو درہم یا اس سے زیادہ قیمت والا ہے تو پھر ایک سال تک اس کی تشہیر کروائے گا اور اگر دس درہم یا دس سے زیادہ درہم ہیں تو پھر ایک مہینے تک تشہیر کروائے گا اور اگر تین درہم یا تین سے زیادہ ہیں تو پھر دس دن تک تشہیر کروائے دو سو درہم یا زیادہ ہوں تو ایک سال دس درہم یا دس سے زیادہ ہیں لیکن دو سو سے کم ہیں تو پھر ایک مہینہ تشہیر کروائے اور اگر تین درہم یا تین سے زیادہ ہیں لیکن دس سے کم ہیں تو پھر دس دن تک تشہیر کروائے گا اور اگر ایک درہم یا دو درہم ہیں تو پھر تین دن تک تشہیر کروائے اور اگر درہم سے بھی کم ہے تو ایک دن تشہیر کروالے ایک دن اور بھی زیادہ کم ہے تو پھر کہتے ہیں وہ چیز اٹھائے دائیں بائیں دیکھیں اگر کوئی تلاش کرتا ہوا نظر آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہیں پر فقیر کو دے دے صدقہ کر دے مالک کی طرف سے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں پھر دیکھ لیجئے قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ وَحَادِهِ روایت عن ابی حنیفت رحمہ اللہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یہ جو مطن کے اندر آیا یہ امام صاحب کی ایک روایت ہے وَقَوْلُهُ اَيَّامًا اور صاحبِ قدوری کا یہ جو قول اَيَّامًا آیا معناہ معناہ اس کا یہ ہے عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى الْإِمَامُ اسی کے بقدر جتنی امام صاحب کی رائے ہے وَقَدَّرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ فِي الْأَصْلِ بِالْحَوْلِ اور وَقَدَّرَهُ اور اس کا اندازہ لگایا ہے یہ یوں کہیں اس کو مقرر کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے فِي الْأَصْلِ اَصْلِ یعنی مبسوط کی اندر میں نے آپ کو بتایا قَدَّرَهُ يُقَدِّرُ تَقْدِرُ تَقْدِرُ کا معنی اندازہ لگانا بھی اور اس کا معنی مقرر کرنا بھی تو کہتے ہیں وَقَدَّرَهُ مُحَمَّدٌ رَحْمَهُ اللَّهُ اور اس کو مقرر کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے فِي الْأَصْلِ یعنی مبسوط کے اندر بِالْحَوْلِ ایک سال کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا ہے ایک سال کے ساتھ کہ ایک سال تشہیر کرے گا مِن غیر تفصیلین بین القلیل والکسیری بغیر کوئی تفصیل کیے قلیل اور کسیر میں قلیل اور کسیر میں فرق کیے بغیر ہی مطلقا جو بھی لکتا ہو اس میں ایک سال تشہیر کروائی جائے گی یہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے مبسوط میں وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَشَافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ قبی لِقَوْلِهِ علیہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے کہ آپ نے فرمایا ہے مَنِلْتَ قَتَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْ حُسَّنَةً مَنِلْتَ قَتَ شَيْئًا جس نے کوئی چیز زمین سے اٹھائی فَلْيُعَرِّفْ حُسَّنَةً تو چاہیے کہ وہ اس کی تشہیر کروائے ایک سال تک تو یہ حدیث ہے آگے صاحبہ ہدایہ فرماتے ہیں مِنْ غَيْرِ فَاسْلِنْ بَغَيْرِ کسی فرق کے یعنی اس حدیث کے اندر کثیر اور قلیل مال میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ایک سال کی مدد ذکر ہے بھئی نُوَجْهُ الْاوَّلِ اب پہلے قول کی وجہ وہ جو مطن میں آیا تھا اوپر جو مطن میں آیا تھا بھئی فَإِنْقَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَتِ دَرَاہِمَا عَرَّفَهَا اَيَّامًا دس درہم سے کم ہے تو چند دن وَإِنْقَانَتْ عَشَرَتًا فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلًا اور اگر دس درہم یا دس درہم سے زیادہ ہے تو پھر ایک سال تشہیر کروائے اب اس کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں وَجْهُ الْاوَّلِ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو حدیث میں ایک سال کا ذکر آیا ہے یہ اس لقطہ کے بارے میں ہے جو ایک سو دینار تھا بھئی یعنی سو اشرفیاں تھیں سونے کی بھئی اور دینار تو بہت قیمتی ہوتا تھا اس زمانے کے اندر بھئی اور یہ سو دینار یہ برابر تھے ایک ہزار درہم کے بھئی تو اس لئے حضور علیہ السلام نے وہاں ایک سال تک تشہیر کا حکم دیا بھئی تشہیر کا حکم دیا جو ہزار درہم ہیں ان کا حکم حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ان کی تشہیر ایک سال کی جائے گی بھئی اور جو دس درہم ہے دس درہم ہم نے دیکھا کہ جو دس درہم ہیں یہ بعض اعتبار سے اس ہزار درہم کی طرح ہی ہیں یہ دس درہم کس کی طرح ہیں ہزار درہم کی طرح ہیں بعض اعتبار سے بھئی کس طرح دس درہم ہزار درہم کی طرح ہے کہتے ہیں جس طرح ہزار درہم کی چوری میں ہاتھ کٹا جاتا ہے اسی طرح کم از کم دس درہم کے اندر ہاتھ کٹا جاتا ہے معلوم ہوا دس درہم کا بھی وہی حکم ہے جو ہزار درہم کا ہے اسی طرح ایک عورت کا مہر ہزار درہم ہو سکتا ہے تو کم سے کم مہر جو ہو سکتا ہے وہ دس درہم ہے معلوم ہوا جیسے ہزار درہم مہر رکھنے سے عورت حلال ہو جاتی ہے اسی طرح دس درہم مہر سے بھی عورت حلال ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا دس درہم کا وہی حکم ہے جو ہزار درہم والا ہے لیکن بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ دس درہم ہزار درہم کی طرح نہیں ہیں ہزار درہم پر سال گزرے تو اس پر زکاة آتی ہے لیکن دس درہم پر سال گزرے تو اس پر سکات نہیں آتی دیکھیں تو معلوم ہوا یہ دس درہم بعض اعتبار سے ہزار درہم کی طرح ہیں اور بعض اعتبار سے ہزار درہم کی طرح نہیں ہیں تو لہذا یہاں پر ہم نے بطور احتیاط کہ اس کو ہزار والا ہی حکم دے دیا احتیاط کس میں تھی کہ بعض اعتبار سے تو دس کا وہی حکم ہے جو ہزار والا حکم ہے لہذا ہزار والا ہی حکم دے تو احتیاط اسی کے اندر ہے بھئی اگرچہ بعض اعتبار سے یہ اس کی طرح نہیں ہے لیکن بارحال بعض اعتبار سے تو یہ ہزار درہم کی طرح ہے لہذا دس درہم کو بھی احتیاطا ہزار والا ہی حکم دے دیا گیا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا ہم نے دس درہم یا اس سے زیادہ کے اندر حکم لگا دیا کہ اس میں ایک سال تشہیر کروائی جائے گی اور جو دس درہم سے کم ہے وہ تو کسی بھی اعتبار سے ہزار درہم کی طرح نہیں جب وہ اس کی طرح نہیں ہے تو وہاں پھر پورے سال کی تشہیر بھی واجب نہیں ہوگی بلکہ اس میں پھر اس مبتلا بھی ہی کہ رائے کے سپرد ہوگا جتنا وہ مناسب سمجھے تشہیر کروائے گا یہاں تک کہ اس کا غالب گمان ہو جائے کہ اب مالک اس کو تلاش نہیں کر رہا ہوگا تو پھر وہ کسی فقیر پر صدقہ کر دے بھئی تو کہتے ہیں وجہ الاولی پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ انت تقدیر بالحول ورد فی لقطت کہ یہ جو سال کے ساتھ مقرر کرنا ہے یہ وارد ہوا ہے اس لقطہ کے بارے میں کانت مئت دینارین جو ایک سو دینار تھا تساوی الف درہمین جو برابر ہے ایک ہزار درہم کے وَالْعَشَرَتُ وَمَا فَوْقَهَا فِي مَعْنَ الْأَلْفِ اور دس درہم اور اسے جو زیادہ ہے وہ بھی ہزار کے معنی میں ہی ہے فِي تَعَلُّقِ الْقَطْعِ بِهِ فِي السَّرِقَتِ اس بات کے اندر کہ اس کے ساتھ ہاتھ کاٹنے کا تعلق ہوتا ہے چوری میں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہتے ہیں وَالْعَشَرَتُ وَمَا فَوْقَهَا فِي مَعْنَ الْأَلْفِ اور دس درہم اور اسے جو زیادہ ہے وہ ہزار درہم کے معنی میں ہے بھئی کس چیز میں کہتے ہیں فِي تَعَلُّقِ الْقَطْعِ بِهِ فِي السَّرِقَتِ چوری کے اندر ہاتھ کاٹنے کے تعلق میں جیسے ہزار میں ہاتھ کاٹتے ہیں دس میں بھی ہاتھ کاٹتے ہیں وَتَعَلُّقِ اِسْتِحْلَالِ الْفَرْجِ بِهِ اور عورت کی شرمگاہ کے حلال ہونے کے تعلق میں یعنی جیسے ہزار درہم سے عورت کی شرمگاہ حلال ہو گئی یعنی اس کو مہر مقرر کرنا صحیح ہے اسی طرح دس درہم کا بھی یہی حکم ہے تو کہتے ہیں وَتَعَلُّقِ اِسْتِحْلَالِ الْفَرْجِ بِهِ اور اس کی وجہ سے عورت کے شرمگاہ کے حلال ہونے کے تعلق میں وَلَيْسَتْ فِي مَعْنَاہَ فِي حَقِ تَعَلُّقِ الزَّكَاتِ اور یہ دس جو ہیں وہ ہزار کے معنی میں نہیں ہیں فِي حَقِ تَعَلُّقِ الزَّكَاتِ زکاة کے تعلق کے حق میں ہزار کے ساتھ تو زکاة کا تعلق ہے لیکن دس درہم کے ساتھ تو زکاة کا تعلق نہیں ہے یہ معنی ہے وَلَيْسَتْ فِي مَعْنَاہَ فِي حَقِ تَعَلُّقِ الزَّكَاتِ اور یہ دست جو ہے ہزار کے معنی میں نہیں ہے زکاة کے تعلق کے اعتبار سے فَأَوْ جَبْنَا تَعْرِی فَبِالْحَوْلِ اَحْتِيَاطًا فَأَوْ جَبْنَا تو ہم نے واجب قرار دے دیا تَعْرِی فَبِالْحَوْلِ سَال بھر کی تشہیر کو احتیاطاً بطور احتیاط کے ہم نے سال کی تشہیر کو بطور احتیاط کے واجب قرار دے دیا وَمَا دُونَ الْعَشَرَتِ لَيْسَ فِي مَعْنَ الْأَلْفِ بِوَجْهِمَّا وَمَا دُونَ الْعَشَرَتِ اور وہ جو دس درہم سے کم ہیں لَيْسَ فِي مَعْنَ الْأَلْفِ وہ ہزار کے معنی میں نہیں ہیں بِوَجْهِمَّا کسی بھی اعتبار سے فَفَوَّزَنَا إِلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ تو اس کو ہم نے سپرد کیا مُبْتَلَى بِهِ کی رائے کے وہ شخص جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے جس کو یہ مال ملا ہے اس کی رائے کے سپرد کر دیا کہ وہ جتنا مناسب سمجھے اتنے دن تشہیر کروالے تو کہتے ہیں فَفَوَّزَنَا إِلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ تو اس کو ہم نے اس مُبْتَلَى بِهِ شخص کی رائے کے سپرد کر دیا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اب یہ تیسرا قول آگیا پہلا قول امام صاحب کا اور اس کی وجہ بھی ذکر کر دی دوسرا قول امام محمد رحم اللہ کا کہ ایک سال تشہیر کروائی جائے گی قلیل اور کثیر میں کوئی فرق نہیں ہے اور اب یہ تیسرا قول آگیا کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے السحیح کہ صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّ شَيْئَمْ مِنْ هَذِهِ الْمَقَادِيرِ لَيْسَ بِلَازِمِينَ کہ کوئی بھی چیز ان مقداروں میں سے لازم نہیں ہے یہ جو ایک سال یا ایک سال سے کم ذکر کیا گیا کوئی بھی ان میں سے لازم نہیں ہے بلکہ مبتلا بھی کی رائے کے سپرد ہے بھئی یعنی جتنا وہ مناسب سمجھے وہ تشہیر کروالے یہاں تک کہ اس کا غالب گمان ہو جائے کہ اب مالک اس مال کو نہیں ڈھونڈ رہا ہوگا اور یہ یاد رکھو یہ قول اس کو اختیار کیا ہے امام سرخصی رحم اللہ نے اور اسی پر فتوہ ہے بھئی تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے کہ ان مقداروں میں سے کوئی بھی چیز لازم نہیں ہے اور یہ اٹھانے والے کی رائے کے سپرد ہے تو وہ اس کی تعریف اس کی تشہیر کروائے گا یہاں تک کہ اس کا غالب گمان ہو جائے کہ اس لقطے کا مالک اس کو طلب نہیں کر رہا ہوگا اس مدت کے بعد پھر وہ اس کو صدقہ کر دے بھئی اگر لقطہ ایسی چیز ہے جو باقی نہیں رہتی یعنی جلدی خراب ہو جاتی ہے تو پھر کچھ تشہیر کروائے اور خراب ہونے سے پہلے پہلے پھر اس کو صدقہ کر دے بات سمجھ میں کچھ تشہیر کروائے خراب ہونے سے پہلے پہلے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر لقطہ ایسی چیز ہے جو باقی نہیں رہتی یعنی خراب ہو جاتی ہے تو اس کی تشہیر کروائے یہاں تک کہ اس کو خوف ہونے لگے کہ یہ خراب ہو جائے گی تو تصدق بھی تو اس کو صدقہ کر دے اب بتلا رہے ہیں کہاں کہاں اس کی تشہیر کروائے کہتے ہیں جہاں وہ چیز ملی تھی اس جگہ پر بھی تشہیر کروائے لوگوں کو کہے اور اسی طرح جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر بھی تشہیر کروائے اور اسی طرح مسجد کے دروازوں میں تشہیر کروائے اس طرح جلد ہی مالک تک خبر پہنچ جائے گی کہتے ہیں اور مناسب یہ ہے کہ اس کی تشہیر کروائے اس جگہ کے اندر جہاں اس کو پایا ہے اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہوں میں جیسے بازار وغیرہ ہیں مسجد کے دروازے ہیں اس لیے کیونکہ یہ زیادہ قریب ہے کہ یہ مالک تک پہنچ جائے بھئی اگر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں علم ہے کہ مالک اس کو تلاش نہیں کر رہا ہوگا جیسے گھٹلیاں ہیں جیسے گھٹلیاں وغیرہ ہیں یا انار کے چھلکے وغیرہ ہیں تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں اس کو استعمال کرنا مباہ ہے مالک یہ نہیں بنے گا اٹھانے سے ہاں اس کے لیے استعمال کرنا مباہ ہے بھئی آپ کہیں گے بھئی گھٹلیاں اور انار کے چھلکے یہ تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوتی بھئی یہ آج کل کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی آج کل تو اللہ نے اتنی نعمتیں کر دیں پھر بھی بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ ساری نعمتیں نہیں ملتیں بھئی تو بعض اوقات ایک شخص کو کوئی درخت یا پودے کے لیے گھٹلیوں کی ضرورت ہے لیکن وہاں ملتے ہی نہیں ہیں اس کو کہیں راستے میں پڑی ہوئی مل گئی بھئی تو معلوم ہوا اس کے لیے اٹھانا مباہ ہے توجہ ہے یا اسی طرح انار کے چھلکے ان کے بھی بعض فائدے ہیں بھئی تو کسی کو اگر یہ مل گئے اور اس علاقے میں ملتے ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے ان کو اٹھانا اور استعمال کرنا جائز ہے البتہ یہ ان کے اٹھانے سے ایسی چیز ہے کہ اٹھانے والا جانتا ہے کہ ان کا مالک اس کو طلب نہیں کر رہا ہوگا کن نواتی جیسے کہ گھٹلیاں ہیں وقشور الرمانی اور انار کے چھلکے ہیں یکونو القاؤہ اباحتا تو مالک کا ان کو گھرانا یہ اباحت ہے مالک نے جب ان گھٹلیاں اور چھلکوں کو گرا دیا ہے معلوم ہوا وہ ان کو لوگوں کے لیے مباح کر رہا ہے جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے ہاں مالک وہی ہے مالک وہی ہے بھئی تو کہتے ہیں یکونو القاؤہ اباحتا تو مالک کا ان چیزوں کو راستے میں ڈال دینا یہ مباح کرنا ہے حتی جازل انتفاع بھی من غیری تعریف یہاں تک کہ ان سے نفع اٹھانا جائز ہے بغیر تشہیر کے ہی ولیکن نہو مبقن على مل کی مالکی ہی لیکن یہ باقی ہوں گی اسی مالک کی ملکیت پر ولیکن نہو مبقن لیکن یہ باقی ہوں گے على مل کی مالکی ہی ان کے مالک کی ملکیت پر یعنی وہی مالک رہے گا ان کا البتہ لوگوں کے لیے ان سے نفع اٹھانا جائز ہوگا مبقن یہ اس میں مفعول ہے بھئی ابقا یبقی ابقا ان سے بھئی بقیہ یبقا سے اس کو اس میں مفعول نہ بنائیں مبقیون کیونکہ وہاں اس میں فائل آ جاتا ولیکن نہو باقن على مل کی مالکی ہی تو باقین اس میں فائل کہنا چاہیے تھا لیکن صاحبِ ہدایہ کیا لائے ہیں مبقن اگر مجرد سے ہوتا تو باقین سیغہ ہونا چاہیے تھا کہ مالکی ملکیت پر باقی ہے بھئی تو اس کو اس میں مفعول پڑھیں بابِ افعال سے بھئی تو کہتے ہیں ولیکنہو مبقن على مل کی مالکی ہی لیکن یہ ڈالی ہوئی چیز اس مالک کی ملکیت پر باقی ہے لئن تملیک من المجھولی لا یسحو بھئی یہاں ترجمہ پر نظر رکھنا بھئی لئن تملیک من المجھولی اس لئے کیونکہ مالک بنانا من المجھولی مجھول کو مجھول کی طرف سے مالک بنانا نہیں مالک تو وہ ایک متعین شخص ہے جس نے یہ چیزیں ڈالی ہیں ہاں مجھول کو مالک بنانا صحیح نہیں آپ اپنی چیز کا مالک کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو کسی متعین کو مالک بنائیں گے کہتے ہیں لئن تملیک من المجھولی لا یسحو اس لئے کیونکہ مجھول کو مالک بنانا صحیح نہیں یاد رکھو ملک یملک تملیک کا صلح مین آتا ہے مثلا میں نے زید کو ایک چیز کا مالک بنا دیا تو میں کہوں گا ملک تو من زیدین ملک تو من زیدین میں نے زید کو اس کا مالک بنا دیا تو یہاں پر بھی مین المجھول یعنی مجھول کو مالک بنانا صحیح نہیں ہے مالک نے چھل کے راستے میں ڈال دی ہیں کہ جو بھی اٹھائے گا وہ مالک ہو جائے گا نہیں بھئی یہ تو آپ مجھول آدمی کو مالک بنا رہے ہیں کسی مجھول کو مالک نہیں بنا سکتے کسی معین کو مالک بنا سکتے ہیں لہذا مجھول کو مالک بنانا سہی نہیں تو جو بھی اٹھا لیں وہ مالک نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مجھول ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَمْلِكَ مِنَ الْمَجْهُولِ لَا يَسِّحُ اس لیے کیونکہ مجھول کو مالک بنانا سہی نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی قَالَ فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا قَالَ صَاحِبِ قُدُورِی فرماتے ہیں فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا اگر اس لُقْتے کا مالک آ گیا جزا محزوف ہے تو اچھی بات ہے یہ چیز اس کے سپرد کر دے تو کہتے ہیں فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا اگر اس لُقْتے کا مالک آ گیا تو وہ چیز اس کے حوالے کر دے وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی مالک نہ آئے تو تَصَدَّقَ بِهَا تو اس کو صدقہ کر دے اِسَالًا لِلْحَقِّ الِلْمُسْتَحِقِ حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے بھئی اس چیز کا جو مالک ہے اس کو آپ یہ اصل چیز تو نہیں پہنچا سکے لیکن چلو اس کے بدلے میں اس کو ثواب مالک کو پہنچ جائے گا بھئی تو حقدار کو اس کا حق پہنچ گیا جس قدر ممکن ہو سکے اصل چیز تو ہم نہ پہنچا سکے تو کم از کام ثواب ہم نے پہنچا دیا یہ معنی ہے اِسَالًا لِلْحَقِّ الِلْمُسْتَحِقِ حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے وَهُوَ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ اور یہ واجب ہے جس قدر ممکن ہو سکے حقدار کو حق پہنچانا واجب ہے جس قدر ممکن ہو سکے وَدَلِكَ بِئِ اِسَالِ عَيْنِيهَا اور یہ عین اس چیز کو پہنچانے سے ہوگا عِنْدَ زَفَرِ بِسَاحِبِهَا زَفِرَ يَزْفَرُ زَفَرًا کا معنی ہے کوشش کے بعد کسی چیز کو حاصل کر لینا کوشش کے بعد کسی چیز کو پا لینا تو یہاں پر بھی اگر مالک آپ کو ملتا بھی ہے تو کوشش کے بعد ملے گا آسانی سے نہیں ملے گا تو اگر مالک مل جائے تو پھر تو عین وہی چیز اس کو دینا پڑے گی اور اگر مالک آپ کو نہیں ملتا کوشش کے باوجود پھر اب آپ اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں اس کی طرف سے صدقہ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ جس قدر ممکن ہو سکے حقدار کو اس کا حق پہنچانا واجب ہے وَدَالِكَ بِعِصَالِ عَيْنِ نِيهَا اور وہ عینِ لُقْتَا کو پہنچانے سے ہوگا عِندَ الزَّفَرِ بِسَاحِبِهَا اس لُقْتَا کے مالک کو پا لینے کے وقت اس لُقْتَا کے مالک کو پا لینے کے وقت عینِ لُقْتَا اس تک پہنچانے سے حقدار کو اس کا حق پہنچے گا وَإِصَالِ الْعِوَزِ یا عِوَز پہنچانے کے ذریعے ہوگا اور عِوَز کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا ثواب اور وہ ثواب ہے عَلَ اَعْتِبَارِ اِجَازَتِهِ اس مالک کی اجازت کے اعتبار سے مالک کی طرف سے اجازت کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اس کی طرف سے کیا کر دیں گے صدقہ کر دیں گے اور یہ صاحبِ ہدایہ نے اس لئے ذکر کیا کہ اگر مالک کی طرف سے اجازت نہ ہو تو اس کو ثواب نہیں ملے گا چنانچہ آگئے آپ کو بتائیں گے اگر مالک آگیا اور یہ اس چیز کو صدقہ کر چکا ہے تو پھر مالک چاہے اجازت دے دے اسی طرح صدقے کو چلنے دے تو مالک کو ثواب مل گیا اور اگر اس نے کہا نہیں تم نے میری چیز کیوں صدقہ کی مجھے زمان دو تو یاد رکھو پھر صدقے کا ثواب نہ ملا کیونکہ اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور نیز اب اس آدمی کو زمان دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَإِصَالِ الْعِوَزِ اور یا اس کا عوض پہنچانے کے ذریعے ہوگا وَهُوَ السَّوَابُ اور وہ ثواب ہے الْاَرْتِبَارِ اِجَازَتِهِ مالک کی اجازت کا اعتبار کرتے ہوئے اَتَّصَدُقَ بِهَا بھئی کس چیز کی اجازت اَتَّصَدُقَ بِهَا اس کے صدقہ کرنے کی کہ مالک کی طرف سے اس کے صدقہ کرنے کی اجازت کا اعتبار کرتے ہوئے وَإِن شَاءَ اَمْسَكَهَا اور اگر چاہے تو یہ آدمی جس کو لکتہ ملا ہے یہ اس لکتے کو اپنے پاس روک لے رَجَاءَ الزَّفَرِ بِسَاحِبِهَا اس کے مالک کو پا لینے کی امید کرتے ہوئے کہ شاید مل جائے تو میں اس کو دے دوں گا قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا اگر اس لکتے کا مالک آ گیا یعنی بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا یعنی بعد اس کے کہ جب اٹھانے والا اس کو صدقہ کر چکا ہے تو مالک آ گیا فَهُوَ بِالْخِيَارِ تو مالک کو اختیار ہے یاد رکھو مالک کو تین اختیار ہیں یا تو اسی صدقے کو اسی طرح چلنے دے مالک کو ثباب مل جائے گا اور اگر وہ مالک چاہے تو اس اٹھانے والے سے زمان لے لے اور چاہے تو اس فقیر سے زمان لے لے اس فقیر سے بھی زمان لے سکتا ہے کیونکہ فقیر نے بھی مالک کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لی جس طرح ملتقت نے مالک کی اجازت کے بغیر چیز لی تھی اسی طرح فقیر نے بھی مالک کی اجازت کے بغیر لی ہے وہ چیز اور آپ یہ نہ کہیں کہ فقیر کو تو اس صدقہ کرنے والے نے دھوکہ دیا ہے نہیں بھئی کوئی دھوکہ نہیں ہے فقیر اور اس کے درمیان کوئی عقد نہیں ہو رہا عقد ہوا ہوتا تو پھر اس صورت میں فقیر اس پر رجوع کر سکتا تھا یہاں کوئی عقد وغیرہ نہیں ہوا لہذا فقیر پر بھی مالک رجوع کر سکتا ہے اور فقیر پھر اس چیز اٹھانے والے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے کسی عقد میں یہ چیز نہیں دی تھی فقیر کو ویسے ہی دی تھی بھئی تو کہتے ہیں فہوا بالخیاری اگر صدقے کے بعد مالک آگیا تو اس کو اختیار ہے ان شاء امز صدقتا وہ چاہے تو صدقے کو چلنے دے صدقے کو جاری رکھے ولہو ثواب ہوا اور اس کے لئے اس صدقے کا ثواب ہوگا لئن تصدقہ اس لئے کیونکہ صدقہ کرنا وَإِن حَسَلَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ اگرچہ وہ شریعت کی اجازت سے حاصل ہوا ہے اگرچہ صدقہ کرنا کس کی اجازت سے ہوا ہے شریعت کی اجازت سے لیکن مالک کی اجازت تو نہیں تھی تو لہذا مالک کی اجازت بھی ضروری ہے کہ وہ اجازت دے كَتَنِ لِأَنَّ تَصَدُقَ وَإِن حَسَلَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ اس لئے کیونکہ صدقہ اگرچہ شریعت کی اجازت سے حاصل ہوا ہے لَمْ يَحْسُلْ بِإِذْنِهِ لیکن مالک کی اجازت سے تو نہیں ہوا صدقہ کس کی اجازت سے ہوا ہے شریعت کی اجازت سے اگرچہ مالک کی اجازت نہیں بھئی شریعت کی طرف سے کیسے اجازت ہے یہ حاشیہ میں حدیث دی ہوئی ہے بھئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَنِلْ تَقَتَ الشَّيْعَن حدیث مل گئی بھئی حاشیہ میں مَنِلْ تَقَتَ الشَّيْعَن جس نے زمین سے کوئی چیز اٹھا لی فَلْيُعَرِّفْ خُسَنَةً تو اسے چاہیے کہ ایک سال تک اس کی تشہیر کروائے فَإِن جَاءَ صَاحِبُهُ فَلْيَرُدَّهُ اگر اس کا مالک آ رہا ہے تو اسے چاہیے اس کو لوٹا دے وَإِلَّمْ يَأْتِ صَاحِبُهُ اور اگر اس کا مالک نہ آیا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ تو اس اٹھانے والے کو چاہیے کہ اسے صدقہ کر دے تو معلوم ہوا شریعت نے لقتے کو صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے اب پھر مطن پر آئیے کہتے ہیں لِأَنَّ تَصَدُّقَ وَإِن حَسَلَ بِإِذْنِ شَرْعِ اس لیے کیونکہ صدقہ کرنا اگرچہ شریعت کی اجازت سے ہوا ہے لم يحصل بِإِذْنِ ہی لیکن اس مالک کی اجازت سے تو نہیں ہوا فَيَتَوَقَّفُ عَلَى اِجَازَتِهِ تو یہ موقوف رہے گا مالک کی اجازت پر وَالْمِلْكُ يَصْبُطُ لِلْفَقِيرِ قَبْلَ الْإِجَازَتِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قِيَامِ الْمَحَلِّ یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ صدقہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے تو ابھی تک فقیر اس کا مالک نہیں بنا اور جب فقیر اس کا مالک نہیں بنا اب اجازت کے بعد مالک بنے گا تو ضروری ہے کہ وہ چیز فقیر کے پاس ابھی بھی موجود ہو ابھی ہلاک نہ ہوئی ہو ابھی ہلاک نہ ہوئی ہو اگر وہ چیز فقیر کے پاس ہلاک ہو چکی ہے یا وہ اس کو خرج کر چکا ہے تو پھر اجازت دینے کا کیا معنی ہو جب وہ چیز ہی نہیں ہے جس کی اجازت دی جا رہی ہے تو پھر یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے جیسے فضولی کی بیع بھئی آپ کو میں نے بتلایا تھا فضولی کہتے ہیں زائد شخص کو جس کا کسی ایک چیز سے تعلق نہیں ہے مثلا آپ کی گاڑی ہے آپ اس گاڑی کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتے ہیں کسی اور کو یہ گاڑی بیچنے کی اجازت نہیں کیونکہ یہ آپ کی مملوکہ ہے لیکن آپ کے ایک دوست نے آپ کو بتائے بغیر ہی آپ کی گاڑی کسی کو بیچ دی تو اس کو کہیں گے بیع فضولی کیونکہ وہ یہ گاڑی کا نہ وہ مالک ہے نہ وہ آپ کی طرف سے وکیل ہے تو یہ فضولی کی بیع ہے اور آپ کو اس بیع کا پتا چلا تو آپ اس بیع کی اجازت دیں گے تو یہ بیع نافذ ہو جائے گی آپ اجازت نہیں دیں گے تو بیع باطل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی توجہ ہے تو فضولی کی بیع جو ہے وہ بھی مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے لیکن اس میں ضروری ہے جس وقت مالک اجازت دے وہ مبیعہ موجود ہونا چاہیے اگر وہ مبیعہ ہی ختم ہو چکا ہے تو پھر مالک کی اجازت دینے سے بھی وہ بیع مناقضہ نہیں ہوگی تو جیسے فضولی کی بیع جو ہے وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے اور مالک کی اجازت کے بعد وہ دوسرا آدمی مالک بنتا ہے لہذا جب دوسرا آدمی اجازت کے بعد مالک بن رہا ہے تو معلوم ہو اس وقت اس مبعہ کا موجود ہونا ضروری ہے پھر ہی مالک بنے گا جب ختم ہو چکی ہے پھر مالک کس چیز کا بنے گا تو لہذا یہاں پر بھی اگر یہ صدقہ جو ہے مالک کی اجازت پر موقوف ہے تو پھر مالک کی اجازت کے بعد فقیر مالک بنے گا لہذا اس وقت ضروری ہے کہ وہ چیز وہ لقطہ موجود ہونا چاہیے فقیر کے پاس پھر ہی وہ مالک بنے گا تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں یہاں پر شریعت کی طرف سے اجازت تھی لہذا فقیر کا جب صدقہ دیا فقیر اسی وقت مالک بن گیا ہاں ابھی اصل مالک کی طرف سے اجازت نہیں فقیر مالک تو بنا ہے لیکن یہ ملکیت لازم نہیں ہے مالک آ جائے تو واپس لے سکتا ہے فقیر مالک بن گیا لیکن یہ ملکیت لازم نہیں مالک آ کر واپس لے سکتا ہے تو معلوم ہوا فقیر مالک کی اجازت دینے سے پہلے ہی مالک بن چکا ہے لہذا جب مالک اجازت دے تو اس وقت اس لقطے کا ہونا ضروری نہیں کیونکہ فقیر پہلے سے ہی مالک بن چکا ہے اگرچہ یہ ملکیت لازم نہیں تھی لیکن بہرحال مالک تو بن چکا تھا تو کہتے ہیں والملک یسبت لی الفقیری قبل الاجازتی اور یہ ملکیت جو ہے ثابت ہو جاتی ہے فقیر کے لیے اس لقطے کے مالک کی اجازت سے پہلے ہی لہذا یہ اجازت موقوف نہیں ہے اس محل کی موجودگی پر یعنی اس لقطے کی موجودگی پر یہ اجازت موقوف نہیں ہے محل سے کیا مراد ہے وہ جو صدقہ کیا ہے فقیر پر وہ جو لقطہ ہے بھئی لہذا یہ اجازت جو ہے اس محل کی موجودگی یعنی اس لقطے کی موجودگی پر موقوف نہیں ہے بخلاف بیع الفضولی بخلاف فضولی کی بیع کے لسبوت ہی بعد الاجازت فیہی اس لئے کیونکہ اس کے اندر ملکیت اجازت کے بعد ثابت ہوتی ہے لہذا وہاں پر مبیعے کا اجازت کے وقت موجود ہونا وہ ضروری ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِنشَاءَ زَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ اور اگر مالک چاہے تو اٹھانے والے کو زامین بنا دے اس سے زمان لے لے لِأَنَّهُ سَلَّمَ مَا لَهُ إِلَى غَيْرِهِ اس لئے کیونکہ اس ملتقت نے مالک کے مال کو دوسرے کے حوالے کر دیا ہے بِغَيْرِ اِذْنِهِ مَالِكِ اجازت کے بغیر ہی اِلَّا أَنَّهُ بِعِبَاحَةٍ مِّن جِهَةِ الشَّرْعِ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کی طرف سے جب اجازت تھی صدقہ کرنے کی تو پھر زمان کیوں آئے گا اس پر کہتے ہیں شریعت کی طرف سے اجازت تھی شریعت نے لازم نہیں کیا تھا یہ اپنے پاس لقطہ روک بھی سکتا تھا اور صدقہ بھی کر سکتا تھا تو شریعت نے صدقہ کرنا مباح کیا تھا اور شریعت ایک چیز کو لازم نہ کرے بلکہ صرف جائز کرے تو اس کے ساتھ زمان جمع ہو سکتا ہے جیسے شدید بھوک کی حالت میں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانا جائز ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے شریعت نے اس کے لیے وہ مال ہی مباح کر دیا ہے لیکن پھر بھی زمان دینا پڑتا ہے دوسرے کا مال کھایا ہے زندگی تو بچ گئی دوسرے کو اب اس کے مال کا زمان دینا پڑے گا تو شریعت کے کسی چیز کو مباح کرنے کے ساتھ زمان جمع ہو سکتا ہے پھر تجمع دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَإِن شَعَظَم مَنَ الْمُلْتَقِطَ اور اگر مالک چاہے تو اس اٹھانے والے کو زامن بنا دے لِأَنَّهُ سَلَّمَ مَا لَهُ إِلَا غَيْرِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اس لیے کیونکہ اس ملتقِط نے اس کا مال کسی دوسرے کے سپرد کر دیا ہے اس مالک کی اجازت کے بغیر ہی مگر یہ کہ یہ اس کا سپرد کرنا شریعت کی جانب سے مباح کر دینے کی وجہ سے تھا شریعت کی طرف سے اجازت کی وجہ سے تھا وَهَادَا لَا يُنَافِزْ زَمَانَ حَقًّا لِلْعَبْدِ اور یہ بطور بندے کے حق کے زمان کے منافی نہیں ہے شریعت کی طرف سے ایک چیز کو مباح کر دینا یہ بطور بندے کے حق کے زمان کے منافی نہیں ہے زمان بھی وہاں آ سکتا ہے تو کہتے ہیں وَهَادَا لَا يُنَافِزْ زَمَانَ اور شریعت کا یہ مباح کر دینا یہ زمان کے منافی نہیں ہے حقًّا لِلْعَبْدِ بطور بندے کے حق کے بطور بندے کے حق کے اس پر زمان آ جائے کَمَا فِي تَنَاوُلِ مَالِ الْغَيْرِ جیسے کہ غیر کا مال کھا لینا حالت المخمصتی بھوک کی حالت میں شریعت نے مباح کیا ہے لیکن اس میں بھی زمان آتا ہے وَإِنْشَاءَ زَمَّنَ الْمِسْكِينَ اور اگر چاہے تو وہ مالک جو ہے اس مسکین یعنی فقیر کو زامن بنا دے اِذَا حَلَقَ فِي يَدِهِ جب وہ لُقْتَ اس فقیر کے قبضے میں حلاق ہو جائے لِأَنَّهُ قَبَزَ مَالَهُ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اس لئے کہ فقیر نے اس مالک کے مال پر اس کی اجازت کے بغیر قبضہ کیا تھا وَإِنْكَانَ قَائِمًا أَخَزَهُ اور اگر وہ لُقْتَ ابھی بھی اس فقیر کے پاس موجود ہے أَخَزَهُ تو اس کو لے لے گا لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ اس لئے کیونکہ مالک نے عَيْنِ اپنے مال کو پا لیا ہے تو اس کو لے سکتا ہے بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ فقیر سے زمان لیا جا رہا ہے فقیر کو تو اس اٹھانے والے نے چیز دی تھی ملوہ اس نے فقیر کو دھوکہ دیا ہے تو میں نے جواب ذکر کر دیا کہ اس کی جانب سے کوئی دھوکہ نہیں ہے اس لئے کیونکہ اس نے کوئی عقد وغیرہ کر کے فقیر کو یہ مال نہیں دیا تھا ویسے ہی دیا تھا لہذا فقیر زمان دینے کے بعد اس ملتقد پر رجوع نہیں کر سکتا آگے دیکھئے بھئی اگر کسی کو سہرہ کے اندر کوئی اونٹ بکری گائے بیل وغیرہ مل جاتے ہیں تو کیا یہ بھی لکتا ہے کیا ان کو بھی مالک تک پہنچانے کی نیت سے رکھنا جائز ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ ہمارے نزدیک جائز ہے البتہ امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں جیسے گائے ہے اونٹ ہے گھوڑا وغیرہ یہ کسی حد تک اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں لہذا ان کو پکڑنا یہ مکروح ہے مکروح تحریمی ہے اور جو چیز اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی اور اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے مثلا بکری وغیرہ ہے کسے بھیڑیے وغیرہ یا کوئی چیزیں کھا لیں گی تو وہ لکتا کے حکم میں ہے اس کو حفاظت کی نیت سے پکڑا جا سکتا ہے قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْالْتِقَاتُ فِي الشَّاتِ وَالْبَقْرِ وَالْبَعِيرِ اور التقاد جائز ہے یعنی اٹھانا پکڑنا جائز ہے فِي الشَّاتِ بھیڑ بکری میں وَالْبَقْرِ اور گائے بیل میں وَالْبَعِيرِ اور اونٹ کے اندر وَقَالَ مَالِكُمْ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى اور امامِ مالک اور امامِ شَافِعِي رَحِمَهُمَ اللَّهُ فرماتے ہیں اِذَا وُجِدَ الْبَعِيرُ وَالْبَقَرُ فِي السَّحْرَائِ کہ جب سحراء کے اندر کوئی اونٹیا گائے بیل وغیرہ ملیں فَتَّرْقُ اَفْضَلُ تو ان کو چھوڑنا افضل ہے وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الفَرَسُ اور اسی اختلاف پر گھوڑا بھی ہے لَهُمَا امامِ مالک اور امامِ شَافِعِي رَحْمَهُمَ اللَّهُ کی دلیل یہ ہے کہ ان الاصل فی اخذی مال الغیر الحرمتو کہ غیر کے مال کو لینے میں اصل جو ہے وہ حرمت ہے اصل کیا ہے غیر کا مال لینا حرام ہے لہما امامِ شافی اور امامِ مالک رحمت اللہ کی دلیل یہ ہے ان الاصل فی اخذی مال الغیر کہ غیر کا مال لینے میں اصل جو ہے الحرمتو وہ حرام ہونا ہے اور اباحت اس چیز کے سیاہ ہونے کے خوف سے ہوتی ہے اور جب اس لکتے کے ساتھ ایسی چیز موجود ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے جب لکتے کے ساتھ ایسی چیز موجود ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے تو کہتے ہیں اور جب اس لکتے کے ساتھ ایسی چیز موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے یعنی اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو زیہ ہونا کم ہو جاتا ہے اب زیہ ہونے کا احتمال کم ہو جاتا ہے لیکن اس کا وہم ہوتا ہے زیہ ہونے کا احتمال کم ہو گیا اگرچہ اب بھی وہم ہے لیکن کم احتمال ہے فَيُقْزَ بِالْكَرَاهَتِ تو فیصلہ کیا جائے گا کراہت کا اس پکڑنے کے مکروح ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا وَنَّدْ بِالَتَّرْكِ نَدَبَا يَنْدُوبُ کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کی طرف دعوت دینا مستحب کو بھی مندوب کہتے ہیں کیونکہ اس کے بھی کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ ایسا کرنا بہتر ہے تو کہتے ہیں فَيُقْزَ بِالْكَرَاهَتِ وَنَّدْ بِالَتَّرْكِ تو فیصلہ کیا جائے گا کراہت کا اور ترک کی طرف دعوت دینے کا یعنی اس کا چھوڑنا مندوب اور مستحب ہوگا اور پکڑنا مکروح ہوگا بھئی یہ معنی ہے فَيُقْزَ بِالْكَرَاهَتِ وَنَّدْ بِالَتَّرْكِ تو پکڑنے کے مکروح ہونے کا اور چھوڑنے کے مندوب ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے اَنَّهَا لُقْتَتُنْ يُتَوَحَمُ زَيَاعُهَا کہ یہ جانور جو ہیں یہ بھی ایسا لکتا ہے کہ ان کے زائع ہونے کا وہم ہوتا ہے فَيُسْتَحَبُ أَخْزُهَا وَتَعْرِفُهَا لہٰذا ان کو پکڑنا اور ان کی تشہیر کرنا یہ مستحب ہے سیانتا لِأَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنے کے لیے کمافِ شاتی جیسے کہ بھیڑ بکری میں ہے بھیڑ بکری کے اندر تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ان کو پکڑنا حفاظت کی نیت سے جائز ہے تو یہ گائے بیل وغیرہ بھی ایسی کی طرح ہو گئے فَإِنْ أَنْفَقَلْ مُلْتَقِتُ عَلَيْهَا اب یہ جو لکتا ہے اگر یہ جانور ہے کوئی تو اس پر وہ خرچہ کرتا ہے چارہ وغیرہ اس کو کھلاتا ہے تو آپ کو بتلائیں گے اگر اس ملتقت نے قاضی اور حاکم کی اجازت کے بغیر اس جانور پر خرچہ کیا ہے تو یہ متبرع ہے متبرع میں نے آپ کو بتلایا تھا تبرع کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی چیز دینا جو کسی پر لازم نہ ہو تو گویا یہ اپنی جیب سے ویسے ہی خرچہ کر رہا ہے یہ مالک کے ذمہ دین نہیں ہے مالک کے ذمہ دین نہیں ہے بھئی کہتے ہیں فَإِنْ أَنْ فَقَلْ مُلْتَقِطُ عَلَيْهَا اور اگر ملتقت نے اس لقتے پر خرچ کیا بغیر اسن الحاکمی حاکم کی اجازت کے بغیر ہی فَهُوَ مُتَبَرْعُنْ تو یہ خرچ کرنے والا اس میں متبرع ہے لِقُصُورِ وِلَایَتِهِ عَنْ زِمَّةِ الْمَالِكِ اس لیے کیونکہ اس کی ولایت ناقص ہے مالک کے ذمہ سے یعنی یہ ملتقت اس جانور پر خرچ کر رہا ہے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو مالک کے ذمہ کی ولایت حاصل نہیں ہے یہ معنی ہے لِقُصُورِ وِلَایَتِهِ بَوَجَهِ اس کی ولایت کے ناقص ہونے کے ان ذمت المالکی اس چیز کے مالک کے ذمہ سے کس مالک کے ذمہ کیسے ولایت حاصل نہیں یہ اس پر قرضے کو لازم نہیں کر سکتا کہ میں نے تمہارے جانور پر خرچ کیا ہے اب تمہیں وہ دینا پڑے گا نہیں بھئی یہ اس پر قرضے کو لازم نہیں کر سکتا ہاں مالک کو اخلاقا دینے چاہیے بھئی لیکن یہ لازم نہیں کر سکتا جبرن نہیں لے سکتا آگے دیکھئے وَإِنْ أَنْفَقَ بِأَمْرِهِ اور اگر یہ ملتقت نے حاکم کے حکم سے اس جانور پر خرچ کیا ہے كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا تو یہ خرچہ جو ہے یہ اس لختے کے مالک پر دین ہوگا لِأَنَّ لِلْقَازِي ولایتن فی مال الغائبی اس لئے کیونکہ قاضی کو ولایت ہوتی ہے غائب آدمی کے مال میں نظارن لہو اس پر شفقت کرتے ہوئے اس کی رعایت رکھتے ہوئے وَقَدْ يَكُونُ النَّذَرُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ اور کبھی کبھار جو رعایت اور شفقت ہوتی ہے وہ خرچ کرنے میں ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے بعض اوقات شفقت کس میں ہوتی ہے خرچ کرنے میں قاضی اس کو اجازت دے دے دو تین دن تک اس جانور پر خرچ کرو اور مالک کا انتظار کرو اگر دو تین دن تک مالک نہیں آتا پھر قاضی اس کو حکم دے دے گا کہ اس چیز کو بیچ دو اور پیسے محفوظ رکھ لو جب مالک آئے تو اس کے حوالے کر دینا اور یہ دو تین دن جو اس نے خرچہ کیا ہے قاضی کے کہنے پر تو پھر وہ جو چیز بیچے گا اسی کے سمن میں سے اپنا دین وصول کر لے گا تو کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ النَّذَرُ فِي الْإِنفَاقِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ اور کبھی کبھا جو شفقت ہوتی ہے وہ اس لقطے پر خرچ کرنے میں ہوتی ہے عَلَى مَا نُبَيِّنُ اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے یہ دو تین سطروں کے بعد ہی صاحبِ حدایہ بیان کریں گے آگے دیکھئے وَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ نَظَرَ فِيهِ بھئی اگر یہ مسئلہ حاکم کے پاس لکھ جایا گیا ایک آدمی نے کہا مجھے اونٹ یا گائے ملی ہے تو حاکم اس کے اندر غور کرے گا اگر اس جانور سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے اسے کوئی قرائے پر دیا جا سکتا ہے پھر تو حاکم اس کو قرائے پر دے دے اس صورت میں جو قرائے آئے گا اسی کے ذریعے جانور کا خرچہ پورا ہوتا رہے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ اور جب یہ لقطے کا معاملہ حاکم تک لے جایا گیا نَظَرَ فِيهِ تو حاکم اس کے اندر غور و فکر کرے گا فَإِنْكَانَ لِلْبَحِيمَتِ مَنْفَعَتُن اور اگر اس چوپائے کا کوئی فائدہ ہے آ جا رہا تو اس کو قرائے پر دے دے گا حاکم وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ عُجْرَتِهَا اور اس پر خرچ کرے گا اسی کی عجرت اور قرائے میں سے لِأَنَّ فِيهِ اِبْقَاءَ الْعَيْنِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر اس عین کو باقی رکھنا ہے اس چیز کو باقی رکھنا ہے عَلَى مِلْكِهِ اسی مالک کی ملکیت پر مِنْ غَيْرِ اِلْزَامِ دَيْنِ عَلَيْهِ بغیر اس پر دین کو لازم کیے اس کے اندر بھئی مالک کا فائدہ ہے کہ اس کی چیز اسی طرح محفوظ رہے گی اور اس کے اوپر دین بھی لازم نہیں آئے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ فِيهِ اِبْقَاءَ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر اس چیز کو باقی رکھنا ہے اسی مالک کی ملکیت پر مِنْ غَيْرِ اِلْزَامِ دَيْنِ عَلَيْهِ بغیر اس پر کوئی دین لازم کیے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِالْعَبْدِ الْعَابِقِ اور اسی طرح حاکم کرے بھاگے ہوئے غلام کے بارے میں اگر کسی کا کوئی غلام بھاگ گیا ہے اور وہ کسی نے پکڑ لیا اور حاکم کے پاس لے آیا کہ یہ کسی کا بھاگا ہوا غلام ہے تو اس غلام اگر اجارے پر دیا جا سکتا ہے تو اجارے پر اور خدمت کے لیے دے دیا جائے گا اور اسی آمدنی سے غلام پر خرچ کیا جائے گا اور پھر مالک تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِالْعَبْدِ الْعَابِقِ اور اسی طرح کرے گا حاکم بھاگے ہوئے غلام میں اَبَقَ يَعْبِقُ کا معنی ہے بھاگ جانا تو آبق وہ بھاگا ہوا غلام تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِالْعَبْدِ الْعَابِقِ اور اسی طرح حاکم کرے گا بھاگے ہوئے غلام میں وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَتٌ اور اگر اس چوپائے کا کوئی فائدہ نہیں جو کسی کو لکھتا ملا ہے اونٹ یا گائے وہ جانور جو ملا ہے تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَتٌ اور اگر اس چوپائے کا کوئی فائدہ نہیں یعنی اسے اجارے پر نہیں دیا جا سکتا جیسے بھیڑ بکری وغیرہ ہے وَخَافَ اور حاکم کو یہ خوف ہے انتا استغرقا نفقت قیمتہا کہ نفقا گھیر لے گا اس کی قیمت کو کہ اگر اس پر خرچ کیا جائے گا تو اس کے تو خرچہ اس کی اپنی قیمت سے بھی بڑھ جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَخَافَ اور حاکم کو یہ خوف ہے انتا استغرقا نفقت قیمتہا کہ اس کا نفقا جو ہے وہ اس کی قیمت کو گھیر لے گا بَعَحَ تو حاکم اس کو بیچ دے وَآمَرَ بِحِفْزِ سَمَنِهَا اور اس کے سمن محفوظ کرنے کا حکم دے دے اِبْقَاءً لَهُمْ مَعَنًا عِندَ تَعَذُّرِ اِبْقَائِهِ سُورَةً اس چیز کو معنہ کے اعتبار سے باقی رکھنے کے لیے جب سورتا اس کو باقی رکھنا مشکل تھا بھئی سورت کے اعتبار سے تو بکری کو ہم نہ رکھ سکے اس کو بیچ دیں گے لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ بھی اسی بکری کے مثل ہے معنہ کے اعتبار سے تو گویا معنہ کے اعتبار سے وہ چیز ابھی بھی محفوظ ہے یہ معنہ ہے کہ اس کی حفاظت کا اس کی سمن کی حفاظت کا حکم دے دے گا اِبْقَاءً لَهُمْ مَعَنًا اس چیز کو معنہ کے اعتبار سے باقی رکھنے کے لیے یعنی مالیت کے اعتبار سے باقی رکھنے کے لیے عِندَ تَعَذُّرِ اِبْقَائِهِ سُورَةً جس وقت سورتا اس کو باقی رکھنا ممکن نہ رہے سورتا ممکن نہیں ہے تو معنہ یعنی مالیت کے اعتبار سے اس کو باقی رکھا جائے گا وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ الْإِنفَاقَ عَلَيْهَا بھئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ نے دو سطریں پہلے وعدہ کیا تھا کہ بعض وقت جانور پر خرچ کرنے میں شفقت ہوتی ہے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ الْإِنفَاقَ عَلَيْهَا اور اگر زیادہ بہتر جو ہے اس لقتے پر خرچ کرنا ہو تو عَذِينَ فِي ذَلِكَ تو قاضی اس کی اجازت دے دے گا وَجَعَلَنَّ فَقَتَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا اور وہ جو خرچہ ہے وہ مالک پر دین قرار دے دے گا اس خرچے کو مالک پر دین بنا دے گا لِأَنَّهُ نُصِبَ نَاظِرًا اس لئے کیونکہ حاکم کو مقرر کیا گیا ہے ناظِرًا شفقت کرنے والا بنا کر کہ وہ لوگوں پر شفقت کرتا ہے ان کی جانمال اور عزت کا خیال رکھتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ نُصِبَ نَاظِرًا اس لئے کیونکہ حاکم کو شفقت کرنے والے کے طور پر مقرر کیا گیا ہے وَفِي هَادَ نَظَرٌ مِّنَ الْجَانِبَئِنِ اور اس کے اندر دونوں جانب کی رعایت ہے دونوں جانب کی رعایت ہے جب اس جانور پر خرچ کرنے کا قاضی نے حکم دے دیا کہ یہ مالک پر دین ہو جائے گا تو مالک کی بھی رعایت ہو گئی اس کا جانور محفوظ رہے گا اور جو اس پر خرچ کر رہا ہے اس کی بھی رعایت ہو گئی کہ اسے اس کا مال بعد میں مل جائے گا تو یہ معنی ہے وَفِي هَادَ نَظَرٌ مِّنَ الْجَانِبَئِنِ اور اس کے اندر دونوں جانب کی رعایت ہے قَالُوا فُقَحَا فرماتے ہیں اِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْإِنفَاقِ يَوْمَئِنِ اَوْ سَلَاسَتَ اَيَّامٍ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَرَا فُقَحَا فرماتے ہیں کہ قاضی دو تین دن تک خرچ کرنے کا حکم دے گا زیادہ کا نہیں کیونکہ اگر زیادہ عرصے تک اس جانور پر خرچہ کیا جائے گا پھر تو وہ خرچہ جانور کی اصل قیمت سے بھی بڑھ جائے گا تو جانور تو گویا بلکل ہلاک ہی ہو گیا بھئی قَالُوا فُقَحَا فرماتے ہیں اِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْإِنفَاقِ يَوْمَئِنِ اَوْ سَلَاسَتَ اَيَّامٍ کہ قاضی حکم دے خرچ کرنے کا دو دن یا تین دن کا علا قدری مایارہ جتنی قاضی کی رائے ہو رَجَاءَ اَنْ يَظَهَرَ مَالِكُهَا یہ امید کرتے ہوئے کہ اس کا مالک ظاہر ہو جائے فَإِذَا لَمْ يَظَهَرَ جب اس کا مالک ظاہر نہ ہوا يَأْمُرُ بِبَعِحَا تو قاضی حکم دے دے گا اس لقتے کو بیچنے کا لِأَنَّ دَارَّةٍ نَفَقَتِ مُسْتَأْسِلَةٌ بھئی دَرَّا يَدُرُّ اور دَرَّا يَدِرُّ اسی سے اس میں فاعل ہے دَارَّةٌ بھئی اس میں فاعل ہے مؤنس ہے گولتابی ہے آخر میں اور دَرَّا يَدُرُّ اور دَرَّا يَدِرُّ کا معنی ہے کثیر ہونا اور مُسْتَأْسِلَةٌ استعصلا یا استعصلا کا معنی ہے کسی چیز کو ہلاک کر دینا ختم کر دینا کہتے ہیں لِأَنَّ دَارَّةً نَفَقَتِ اس لئے کیونکہ نفقے کا کثیر ہو جانا مُسْتَأْسِلَةٌ یہ تو اس جانور کو ہی ہلاک کر دے گا اس کی ساری قیمت ختم ہو جائے گی تو مالک کا تو نقصان ہوگا فَلَا نَزَرَ فِي الْإِنفَاقِ مُدَّةً مَدِيدَةً لہذا کوئی شفقت نہیں ہے لمبی مدت تک خرچ کرنے میں قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اس قَالَى سے مراد صاحبِ ہدایہ ہے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَصْلِ اصل سے مراد مبسوط ہے وَفِي الْأَصْلِ اور مبسوط کے اندر شاراط اقامت البیناتی امام محمد رحم اللہ نے بینا قائم کرنے کی شرط لگائی ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قاضی کے پاس کوئی جانور لے آیا کہ یہ مجھے ملا ہے تو قاضی فوراں ہی اس پر خرچ کرنے کا حکم نہ دے بلکہ قاضی اسے بینا طلب کرے قاضی اسے بینا طلب کرے وجہ یہ کہ اس نے جب جانور کو پکڑا تو دونے احتمال ہیں ہو سکتا ہے اس نے مالک کو دینے کا ارادہ کیا ہو اگر مالک کو دینے کا ارادہ تھا تو اس کو گواہ بنانے چاہیے تھے ہم نے پہلے بتایا تھا اور اگر مالک کو دینے کا ارادہ نہیں تو معلوم ہے یہ غاصب ہے لہذا قاضی اسے گواہ طلب کرے کہ گواہ لے کر آؤ تم نے مالک کے لیے اس چیز کو اٹھایا تھا تو گواہ اگر یہ لے آئے گا معلوم ہوا یہ چیز اس نے بطور امانت کے اٹھائی ہے لہذا قاضی اس پر خرچ کرنے کا حکم دے دے گا لیکن اگر گواہ نہیں لاسکا معلوم ہوا اس نے چیز کو اپنے لے اٹھایا ہے اور اگر اس نے اپنے لے اٹھایا ہے پھر تو یہ غاصب ہوا اور غصب کے اوپر تو قاضی خرچ کرنے کا حکام نہیں دے سکتا تو قال رضی اللہ تعالی عنہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَفِ الْأَصْلِ شَرَطَ اِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ اور مبسود کے اندر امام محمد رحملہ نے بینا قائم کرنے کی شرط لگائی ہے وَهُوَ الصَّحِحُ اور یہی صحیح ہے لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَصْبًا فِي يَدِهِ اس لیے کیونکہ احتمال ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں غصب ہو یعنی اس نے اس جانور کو اپنے لئے پکڑا ہو وَلَا يَأْمُرُ فِيهِ بِالْإِنفَاقِ اور غصب کے اندر تو قاضی خرچ کرنے کا حکم نہیں دے سکتا وَإِنَّمَا يَأْمُرُ بِهِ فِي الْوَدِعَةِ اور قاضی خرچ کرنے کا حکم جو ہے وہ تو ودیعت یعنی امانت میں دے سکتا ہے فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ لہذا بینا کا ہونا ضروری ہے لِكَشْفِ الْحَالِ حالت کو کھولنے کے لئے تاکہ صورتحال کا پتہ چل جائے تو کہتے ہیں فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ لِكَشْفِ الْحَالِ تو اس کی حالت کھولنے کے لئے بینا کا ہونا ضروری ہے وَلَيْسَتِ الْبَيِّنَةُ تُقَامُ لِلْقَزَائِ اور یہ بینا جو ہے قاضی کے فیصلے کے لئے قائم نہیں کی جائے گی یہ بینا جو قائم کی جا رہی ہے یہ قاضی کے فیصلے کے لئے نہیں ہے بلکہ کشف حال کے لئے ہے تاکہ معاملے کا پتہ چل جائے کہ یہ چیز اس نے اپنے لئے پکڑی تھی یا مالک کے لئے بھئی تو کہتے ہیں وَلَيْسَتِ الْبَيِّنَةُ تُقَامُ لِلْقَزَائِ اور یہ بینا جو ہے یہ قاضی کے فیصلے کے لئے قائم نہیں کی جا رہی وَإِن قَالَ اور اگر اس شخص نے کہا لَا بَيِّنَةَ لِي کہ میرے پاس تو کوئی بینا نہیں ہے يَقُولُ الْقَازِ لَهُ تو قاضی اس سے کہے گا اَنفِقَ عَلَيْهِ اِن كُن تَصَادِقًا فِي مَا قُلْتَ اَنفِقَ عَلَيْهِ کہ تُو اس پر خرچ کر اِن كُن تَصَادِقًا اگر تُو سچا ہے فِي مَا قُلْتَ اس میں جو تُو نے کہا ہے یعنی قاضی اس سے کیا کہے گا کہ اگر تُو نے جو کہا ہے اگر تُو سچا ہے تو اس پر خرچ کر تو دیکھو یہاں پر بھی جب اس کے پاس بینا نہیں ہے تو قاضی اسے خرچ کرنے کا حکم نہیں دے رہا بلکہ معاملہ اسی کے اوپر ڈال رہا ہے اگر تُو نے سچ کہا ہے تو اس پر اوپر خرچ کر تو لہذا اب اس آدمی نے اگر مالک کے لیے پکڑا ہے تو وہ خرچ کرے گا اور پھر مالک پر رجوع کر لے گا اور اگر اس نے اپنے لیے پکڑا تھا تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا بھئی تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَا بَيِّنَتَ لِي اور اگر اس نے کہا میری کوئی بینا نہیں ہے یقول القاضی لہو تو قاضی اسے کہے گا اَن فِقَالَيْهِ اِن كُنْتَ صَادِقًا فِي مَا قُلْتَ کہ اس لقتے پر خرچ کرو اگر تم سچے ہو اس بات میں جو تم نے کہی ہے حَتَّى تَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ اِن کَانَ صَادِقًا یہاں تک کہ وہ پھر مالک پر رجوع کرے گا اگر وہ سچا ہوا وَلَا يَرْجِعَ انْكَانَ غَاسِبًا اور وہ رجوع نہیں کر سکتا اگر وہ غاسب ہوا وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ یہاں الْكِتَاب سے مراد قدوری ہے وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ اور صاحبِ قدوری کا جو قول آیا کتاب میں یعنی اوپر متن کے اندر وَجَعَلَنَّ فَقَتَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا یہ جو اوپر آخری متن گزرا تھا وَإِن كَانَ الْأَصْلَحُ الْإِنفَاقَ عَلَيْهَا اور اگر اس لختے پر خرش کرنا بہتر ہوا اَذِنَ فِي ذَلِقَ قَاضِ اس کی اجازت دے گا وَجَعَلَنَّ فَقَتَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا اور اس نفقے کو مالک پر دین قرار دے دے گا تو اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ اور صاحبِ قدوری کا قور جو ان کی کتاب مختصر میں آیا کہ وَجَعَلَنَّ فَقَتَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا اِشَارَةٌ اس قول کے اندر اشارہ ہے إِلَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ بَعْدَ مَا حَزَارَا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ملتقید جو ہے یہ مالک پر رجوع کرے گا بَعْدَ مَا حَزَارَا بعد اس کے جب مالک حاضر ہو جائے وَلَمْ تُبَعِ اللُقْتَتُ اس حال میں کہ لقطہ بیچا نہ گیا ہو بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا اگر لقطہ بیچنے کی ضرورت پیش آ گئی تو پھر مالک پر رجوع نہیں کریں گے بلکہ اسی لقطے کے سمن میں سے یہ اپنا دین وصول کر لے گا توجہ ہے یہ جو اوپر متن میں آیا کہ یہ ملتقید مالک پر رجوع کر لے گا یہ اس صورت میں ہے جب ابھی لقطہ نہ بیچا ہو اور مالک آ جائے تو پھر اب یہ مالک پر رجوع کر سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں یہ جو صاحبِ قدوری کا قول تھا اشارتن اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اِلَا أَنَّهُ اِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ بَعْدَمَا حَزَارَا کہ یہ مالک پر رجوع کرے گا بعد اس کے جب مالک حاضر ہو جائے وَلَمْ تُبَعِ اللُقْتَتُ اور لقطہ بھی بیچا نہ گیا ہو پھر رجوع کرے گا اور آگے دیکھئے بھئی اِذَا شَرَتَ الْقَاضِ رُجُعَ عَلَى الْمَالِكِ یہ اِذَا یہ متعلق ہے یہ جو ابھی چند لفظ پیچھے آیا تھا یہ اشارہ ہے اِلَا أَنَّهُ اِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ کہ یہ مالک پر رجوع کر سکتا ہے یہ مالک پر رجوع کر سکتا ہے کب اِذَا شَرَتَ الْقَاضِ رُجُعَ عَلَى الْمَالِكِ جب قاضی نے بھی مالک پر رجوع کی شرط لگائی ہو بھئی اگر قاضی نے صرف یہ کہا کہ تم اس پر خرچ کرو تو یاد رکھو اس صورت میں یہ مالک پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ قاضی نے یہ نہیں کہا کہ مالک پر دین ہوگا تم بعد میں مالک سے لے لینا تو اگر قاضی نے صرف خرچ کرنے کا کہا ہے تو پھر مالک پر رجوع نہیں کر سکتا اور اگر قاضی نے رجوع کرنے کی بھی شرط لگائی ہے کہ تم اس جانور پر خرچ کرو بعد میں مالک سے لے لینا تو اب یہ مالک پر رجوع کر سکتا ہے توجہ ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے پیچھے انہوں نے ذکر کیا کہ امام قدوری رحم اللہ کا یہ جو قول ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انہو انما یرجع علی المالک بعدما حضر ولم تبعی لقطتو کے بعد اس کے کہ جب مالک حاضر ہو جائے اور لقطہ بیچا نہیں گیا تو یہ مالک پر رجوع کر سکتا ہے اذا شرط القاضی رجوع علی المالک جب قاضی نے مالک پر رجوع کی شرط لگائی ہو وَهَادِهِ رِوَایَتُن اور یہ ایک روایت ہے ایک روایت کے مطابق تو قاضی نے صرف خرچ کرنے کا کہہ دیا تو پھر بھی مالک پر رجوع کر سکتا ہے لیکن دوسرے روایت کے مطابق اگر قاضی نے یہ شرط لگائی ہے کہ خرچ کرو اور پھر مالک سے لے لینا تو پھر ہی مالک پر رجوع کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَهَادِهِ رِوَایَتُن یہ ایک روایت ہے وَهُوَ الْأَصَحُ اور یہ زیادہ صحیح ہے یہ زیادہ صحیح ہے یعنی قاضی نے نہ کہا ہو پھر بھی رجوع کر سکتا ہے یہ روایت بھی صحیح ہے لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ قاضی نے کہا ہو تو پھر رجوع کر سکتا ہے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں فَإِذَا حَزَرَ يَعْنِ الْمَالِكَ کہ جب حاضر ہو جائے یعنی کہ مالک فَلِلْمُلْتَقِتِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ حَتَّى يُحْزِرَ النَّفَقَتَ بھئی مالک آگیا اس جانور کو لینے کے لیے تو کیا ملتقت اس حیوان کو روک سکتا ہے نفقہ وصول کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں ملتقت جو ہے اس لقتے کو روک سکتا ہے جب تک اپنا قرضہ وصول نہ کر لے وہ جو اس نے اس پر مال خرچ کیا ہے بھئی کہتے ہیں فَإِذَا حَزَرَ يَعْنِ الْمَالِكَ اور جب وہ حاضر ہو جائے یعنی کہ مالک فَلِلْمُلْتَقِتِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ تو ملتقت کیلئے جائز ہے کہ اس لقتے کو مالک سے روک لے حتی يُحْزِرَ النَّفَقَتَ یہاں تک کہ مالک جو ہے وہ نفقہ حاضر کر دے لِأَنَّهُ يَحْيَا بِنَفَقَتِهِ اس لئے کیونکہ لقتہ جو ہے وہ زندہ ہے بِنَفَقَتِهِ اس ملتقت کے نفقے کی وجہ سے فَصَارَكَ أَنَّهُ اسْتَفَادَ الْمِلْكَ مِنْ جِهَتِهِ بھئی ادھر دیکھئے یہ جو لقتہ ہے یہ اس ملتقت کے نفقے کی وجہ سے زندہ رہا ہے اگر وہ نفقہ نہ دیتا تو یہ جانور مر جاتا تو جب ملتقت یہ لقتہ مالک کو دے رہا ہے تو یہ اسی طرح ہے گویا مالک کو اس وقت اس چیز کا مالک بنا رہا ہے مالک کو گویا نئی ملکیت مل رہی ہے اپنے لقتے پر اس لیے کیونکہ یہ جو لقتہ زندہ رہا ہے یہ اس ملتقت کے خرچے کی وجہ سے زندہ رہا ہے تو ملتقت جب یہ لقتہ مالک کے حوالے کر رہا ہے تو یوں سمجھو یہ نئی ملکیت مالک کو حاصل ہو رہی ہے اگر ملتقت اس پر خرچہ نہ کرتا تو یہ تو ہلاک ہو گیا تھا تو گویا ملتقت نے اس جانور کو زندگی دی ہے اس نے اس کو زندہ کیا ہے تو یہ جو مالک کو دے رہا ہے گویا مالک کو نئی ملکیت مل رہی ہے اپنے مال پر تو یہ مبیعے کی طرح ہو گیا جیسے کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو بیع کی وجہ سے اس کو مبیعے پر ملکیت مل جاتی ہے تو یہاں بھی یوں سمجھو گویا مالک کو اپنے لقتے پر نئی ملکیت مل رہی ہے تو یہ کس کی طرح ہوا مبیعے کی طرح اور جیسے مبیعے کے اندر بائے کو حق ہوتا ہے وہ مبیعے کو روک لے سمن وصول کرنے کے لیے توجہ ہے جیسے اگر آدمی دوسرے سے بیع کرتا ہے تو عجاب وہ قبول کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے اب مشتری کہتا ہے لاؤ بھائی ہم نے عجاب اور قبول کر لیا یہ مبیعہ میرے حوالے کرو تو بائے کہہ سکتا ہے نہیں تمہارے ذمہ سمن آگئے ہیں تم پہلے سمن میرے حوالے کرو پھر میں مبیعہ تمہارے حوالے کروں گا تو جیسے بائے کو سمن کے لیے مبیعہ کو روکنے کا حق ہے تو یہاں پر بھی یہ جو ملتقت ہے اس کی وجہ سے لکتے کو نئے زندگی ملی ہے اور مالک کو گویا اپنے لکتے پر نئے ملکیت مل رہی ہے تو لہذا یہاں پر بھی یہ ملتقت اس لکتے کو روک سکتا ہے اپنا نفقہ وصول کرنے کے لیے تو کہتے ہیں لئنہو یحیابی نفقتہ اس لئے کیونکہ لکتہ جو ہے یہ زندہ ہے اس ملتقت کے نفقے کی وجہ سے فصارک انہو استفاد الملک تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ مالک نے ملکیت حاصل کی ہے مین جیہتی ہی ملتقت کی طرف سے مالک کو ملکیت مل رہی ہے ملتقت کی جانب سے فاشباہ المبیعہ تو یہ لکتہ جو ہے مبیعے کے مشابہ ہو گیا تو اس کے اندر بائے کو سمن روکنے کا حق ہے تو یہاں پر بھی ملتقت کو لکتہ روکنے کا حق ہے اپنا نفقہ وصول کرنے کے لیے وَأَقْرَبُ مِنْ ذَالِكَ رَادُّ الْآَبِقِ آبِق کہتے ہیں بھاگا ہوا غلام رَادُّن اس میں فائل ہے رَدَّ يَرُدُّ کا منا رَد کرنا اور اس میں فائل کیا آئے گا رَادُّن واپس کرنے والا کہتے ہیں وَأَقْرَبُ مِنْ ذَالِكَ اور اس کے زیادہ قریب جو ہے رَادُّ الْآبِقِ بھاگے ہوئے غلام کو واپس کرنے والا ہے بھاگے بھاگے ہوئے غلام کے مسائل ذکر ہوں گے کتاب العباق آ رہی ہے ایک صفحے کے بعد بھای وہاں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی کے غلام کو پکڑ کر لے آئے سفر کی مسافت سے یعنی تین دن یعنی تین دن یعنی تین دن یعنی ایسے زیادہ کی مسافت سے کوئی آدمی اس بھاگے ہو غلام کو پکڑ کر مالک کے پاس لاتا ہے تو یاد رکھو مالک کو آپ اس کو خرچہ دینا پڑے گا اور وہ چالیس درہم ہیں بھئی کتنا دینا پڑے گا چالیس درہم دینے پڑیں گے بھئی اور وہ غلام کو واپس لانے والا وہ اس غلام کو روک سکتا ہے جب تک اپنی چالیس درہم وصول نہ کر لے بھئی توجہ ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہتے ہیں وَاقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ رَادُ الْآبِقِ اور اس کے زیادہ قریب جو ہے وہ شخص ہے جو بھاگے ہوئے غلام کو واپس کرنے والا ہے فَإِنَّ لَهُ الْحَبْسَ اس لیے کیونکہ اس واپس کرنے والے کو اس غلام کو روکنے کا حق ہے لِسْتِفَعِ الْجُعْلِ جوال کہتے ہیں مزدوری اور عجرت لِسْتِفَعِ الْجُعْلِ اپنی عجرت وصول کرنے کے لیے لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا یعنی جس طرح یہ بھاگے ہوئے غلام کو لانے والا اس کی وجہ سے مالک کو غلام مل گیا ورنہ تو غلام اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا یوں سمجھو اس کے لیے غلام ایک لحاث سے ہلاک ہی ہو گیا تھا تو اس لانے والے کی وجہ سے اس مالک کو گویا نئی ملکیت مل گئی غلام کے اوپر تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے اس ملتقت کے نفقے کی وجہ سے اس لقتے کو گویا نئی زندگی مل گئی ہے بھئی لہذا وہ لقتے کو روک سکتا ہے اپنا نفقہ وصول کرنے کے لیے یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فَإِنَّ لَهُ الْحَبْسَ اس لئے کیونکہ بھاگے ہوئے غلام کو لِسْتِفَائِ الْجُعْلِ اپنی عجرت وصول کرنے کے لیے لِمَا زَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کی وجہ سے نئی زندگی ملی ہے سُمَّ لَا يَسْقُتُ دَيْنُنَّ فَقَتِ بِحَلَاكِهِ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ قَبْلَ الْحَبْسَ اچھا بھئی صورت یہ کہ مالک لقتہ کو لینے کے لیے آ گیا اور وہ لقتہ اس ملتقید کے پاس حلاق ہو گیا تو کیا اس پر زمان آئے گا یا نہیں تو ہم پہلے بیان کر چکے کہ یہ اگر گواہ اس نے بنائے ہیں تو یہ امانت کے حکم میں ہے لہٰذا اگر لقتے کو روکنے سے پہلے لقتہ اس کے پاس حلاق ہوا ہے تو اس پر زمان نہیں آئے گا اور اگر اس کے روکنے کے بعد اس کے پاس حلاق ہوا ہے تو پھر اس پر زمان آئے گا کیا معنی معنی یہ ہے مالک آیا کہ لاؤ میرے جانور حوالے کرو اور وہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے میرے خرچہ دو پھر میں حیوان دوں گا تو معلوم ہے اس نے حیوان کو روک لیا اب اگر اس کے پاس لقتہ حلاق ہوا روکنے کے بعد تو اس پر زمان آئے گا بھئی اور اگر روکنے سے پہلے اس کے پاس حلاق ہو گیا کہ مالک نے کہا کہ لاؤ بھئی وہ میرا حیوان میرے حوالے کرو اور اس نے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس کا حیوان لے آؤ اس نے کوئی انکار وغیرہ نہیں کیا لیکن وہ حیوان مالک کو دینے سے پہلے ہی حلاق ہو گیا تو اس صورت میں زمان نہیں آئے گا بھئی کہتے ہیں سم ملائی اس قطو دین ان نفقتی بھی حلاق کی ہی پھر جو نفقے کا دین ہے وہ ساقیت نہیں ہوتا اس لقتے کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے فی ید الملتقیتی ملتقیت کے قبضے میں ملتقیت کے قبضے میں لقتے کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے جو نفقے کا دین ہے وہ ساقیت نہیں ہوتا کہتے ہیں سم ملائی اس قطو دین ان نفقتی پھر نفقے کا جو دین ہے وہ ساقیت نہیں ہوتا بھی حلاق کی ہی فی ید الملتقیتی جب لقطہ حلاق ہو جائے ملتقیت کے قبضے میں قبل الحبسی روکنے سے پہلے ویسکتو اور وہ دین ساقت ہو جاتا ہے ادا حلق بعد الحبسی جب وہ لقطہ حلاق ہو جائے روکنے کے بعد لئنہو یصیر بالحبسی شبیح رہنی اس لئے کیونکہ روکنے کی وجہ سے وہ رہن کے مشابہ ہو گیا رہن کے مشابہ ہو گیا بھئی کئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ رہن جو ہے بطور زمانت کہ کسی کے پاس رکھوائے راتا ہے مثلا ایک آدمی دوسرے کے پاس گیا کہ مجھے دس لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو اس نے کہا کہ دس لاکھ روپے میں آپ کو دے دوں لیکن مجھے اعتماد نہیں پتہ نہیں آپ میرا قرض واپس کرتے ہیں یا نہیں آپ یوں کریں میرے پاس کوئی چیز بطور رہن کے میرے پاس رکھوا دیں چنانچہ اس آدمی قرض لینے والے نے اپنی گاڑی بطور رہن کے رکھوا دی اور دس لاکھ روپے قرض اس نے لے لیا اور آپ جانتے ہیں کہ رہن جو ہے اگر وہ مرتحن کے پاس ہلاک ہو جائے تو اسی کے بقدر دین گویا اس نے وصول کر لیا فرض کریں اگر وہ گاڑی بھی دس لاکھ کی تھی اور اس نے قرضہ بھی دس لاکھ لیا ہے تو اگر مرتحن کے پاس یہ گاڑی ہلاک ہو گئی تو یوں سمجھیں گے کہ گویا مرتحن نے اپنا قرضہ وصول کر لیا ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی ملتقت نے جب لکتے کو اپنے پاس روک لیا تو یہ رہن کے درجے میں ہو گیا رہن کے مشابہ ہو گیا اور رہن جب مرتحن کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس میں زمان آتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی زمان آئے گا اور وہ جو نفقے کا دین ہے وہ ساقت ہو جائے گا وہ نفقے کا جو دین ہے وہ ساقت ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَيَسْقُتُ اِذَا حَلَقَ بَعْدَ الْحَبْسِ اور وہ نفقے کا دین ساقت ہو جائے گا جب وہ لکتال روکنے کے بعد ہلاک ہوا لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالْحَبْسِ اس لئے کیونکہ وہ لکتال روکنے کی وجہ سے ہو گیا شبیح الرہن رہن کے مشابہ وہ رہن کے مشابہ ہو گیا تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر یہ لکتال روکنے کے بعد ہلاک ہوا ہے تو دین نفقہ ساقت ہو جائے گا اور اگر روکنے سے پہلے ہلاک ہوا ہے تو پھر دین نفقہ ساقت نہیں ہوگا تو بعض محشی حضرات نے لکھا ہے کہ یہ امام زفر رحملہ کے نزدیک ایسا ہے کہ اگر لکتا روک لے گا تو پھر یہ رہن کے مشابہ ہو گیا لہذا اس میں زمان آئے گا جبکہ ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک چاہے روکنے سے پہلے لکتا ہلاک ہو چاہے روکنے کے بعد لکتا ہلاک ہو کسی صورت کے اندر بھی دین نفقہ ساقت نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ یہ لکتا ہے یہ رہن نہیں ہے لہذا اس پر رہن والا حکم جاری نہیں ہوگا بھئی آگے دیکھئے بھئی قال اور صاحب قدوری فرماتے ہیں وَلُقْتَتُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاعُن اور حل اور حرم دونوں کا لکتا برابر ہیں حل اور حرم کسے کہتے ہیں بھئی یہ سمجھ دیجئے یاد رکھو بیت اللہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لئے بنایا جانے والا پہلا گھار ہے تو جیسے بیت اللہ کی بے انتہا عزت اور حرمت ہے اسی طرح اس بیت اللہ کے اردگرد کی جگہ اس کی بھی تعظیم کا حکم دیا ہے شریعت نے چنانچہ بیت اللہ کے اردگرد کا کچھ علاقہ یہ حرم کہلاتا ہے تو بیت اللہ کے چاروں طرف کا آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے اور اس کی باقاعدہ حدود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی بھئی بعض طرف یہ بیت اللہ سے پانچھے میل کے فاصلے تک ہے اور بعض طرف یہ دس پندرہ میل کے فاصلے تک یہ حرم کی حدود ہیں اور جس طرح بیت اللہ کی بے انتہا عزت اور خرمت ہے اسی طرح بیت اللہ کے آس پاس کی اس جگہ کی بھی بے انتہا عزت اور خرمت ہے اس حرم کے اندر شریعت نے کسی بھی چیز کو کسی قسم کا نقصان دینے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ اس حرم کے حدود میں شکار کھیلنا بھی منع ہے اسی طرح اس حرم کے حدود کے اندر درختوں وغیرہ کو کٹنا بھی منع ہے تو یہ بیت اللہ کے اردگرد کا جو علاقہ ہے اس کے قریب قریب کا یہ حرم کہلاتا ہے پھر یاد رکھو اس حرم سے باہر ایک اور حد ہے جس کو حیل کہتے ہیں اور وہ بیت اللہ کے چاروں طرف جو ہے بعض طرف سو دو سو کلومیٹر بعض طرف تین سو چار سو کلومیٹر دور تک جو ہے وہ حدود پھیلی ہوئی ہیں تو یہ حرم کے اردگرد کا جو علاقہ ہے یہ حیل کہلاتا ہے اور اس سے باہر ساری دنیا جو ہے وہ آفاق کہلاتی ہے یہ تفصیل حج کے اندر بیان ہوتی ہے بیت اللہ کے قریب علا علاقہ حرم اور وہاں کے رہنے والے اہل حرم اور بیت اللہ کے اردگرد جو بڑی حدود ہیں وہ علاقہ حل اور وہاں کے رہنے والے اہل حل کہلاتے ہیں اور حل سے باہر کے رہنے والے آفاقی کہلاتے ہیں تو یہاں پر حل اور حرم کا ذکر آیا تو یہاں حل سے مراد وہ خاص حل کا علاقہ نہیں ہے بلکہ حرم کے علاوہ باقی سب اس کے اندر آگے تو خیل سے کیا مراد ہوا غیر حرم یعنی حرم کے علاوہ تو صورت مسئلہ یہ ایک وہ لکتہ ہے جو حرم کے اندر کسی کو ملے اور ایک وہ لکتہ ہے جو حرم کے علاوہ کسی اور جگہ کے اندر ملے تو عند الاحناف دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے غیر حرم کے لکتے کے اندر اس میں تشہیر کروائی جائے گی اور پھر اگر مالک کا پتہ نہیں چلتا تو کچھ مدت کے بعد اس کو پھر صدقہ کر دیا جائے گا اسی طرح حرم کے لکتے کا بھی یہی حکم ہے جبکہ امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ حرم کے لکتے کے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں اس میں ہمیشہ تشہیر کرواتے رہیں گے یہاں تک کہ اصل مالک کا پتہ چل جائے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلُقْتَتُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءُن اور حل اور حرم دونوں کا لکتہ برابر ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام شافر حملہ فرماتے ہیں يَجِبُ تَعْرِیفُ فِي لُقْتَتِ الْحَرَمِ کہ حرم کے لکتے کے اندر تشہیر واجب ہے الَا أَن يَجِئَ سَاحِبُهَا یہاں تک کہ اس لکتے کا مالک آجائے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْحَرَمِ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے بارے میں فرمایا ہے وَلَا يَحِلُّ لُقْتَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِهَا یہ حدیث ہے وَلَا يَحِلُّ لُقْتَتُهَا کہ حرم کا لکتہ حلال نہیں ہے إِلَّا لِمُنْشِدِهَا مگر اس کے اعلان کروانے والے کے لیے یعنی جو اس کی تشہیر کروائے معلوم ہوا حرم کے لکتے میں ہمیشہ تشہیر ہی کروائی جائے گی حدیث سمجھ میں آگئی تو وہ فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے وَلَا يَحِلُّ لُقْتَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِهَا کہ حرم کا لکتہ حلال نہیں ہے یعنی اس کا اٹھانا حلال نہیں ہے إِلَّا لِمُنْشِدِهَا مگر اس کی تشہیر کروانے والے کے لیے وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی ہمارے نزدیک حرم اور غیر حرم سب لکتے برابر ہیں حکم کے اعتبار سے وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا اِعْعَرِفْ عِفَاصَهَا وَبِكَاءَهَا سُمَّ عَرِّفْ حَسَنَةً اِعْعَرِفْ عَارَفَ اِعْعَرِفُ کے معنی ہوتے ہیں پہچان لینا عِفَاصُ بھئی صواد ہے آخر میں عِفَاص کہتے ہیں وہ جو لکتے کا جو ظرف ہے یعنی چمڑا یا کپڑا وغیرہ جس کے اندر لکتہ موجود تھا تو اس کو کیا کہتے ہیں عِفَاص بھئی وہ جو ظرف ہے اس لکتے کا اور وِكَاء بھئی وِكَاء ان کہتے ہیں دوری کو جس کے ساتھ اس لکتے کو باندھا گیا تھا مثلاً کسی کو لکتہ ملا ہے تھیلی کے اندر درہم ملے تو وہ جو تھیلی ہے وہ ہے عِفَاص اور تھیلی کا مو جس دوری سے باندھا گیا ہے وہ ہے وِكَاء بھئی کسی کو لکتہ ملا تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے اِعْعَرِفْ عِفَاصَهَ وَوِكَاءَهَ کہ اس لکتے کی تھیلی اور اس کی دوری کو اچھی طرح پہچان لو سُمَّ عَرْرِفْ حَسَنَةً پھر اس کی تشہیر کرو ایک سال تک یعنی جس کو لکتہ ملا ہے وہ لکتے کو تو گھر بر رکھ لے گا لیکن اس کی دوری اور تھیلی کو اچھی طرح پہچان لے گا تاکہ کوئی آ کر نشانی بیان کرے تو اس کو پتا چلے کہ یہ اسی کا ہے تو واللہ نا ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسْسَلَامُ حضور علیہ السلام کا قول ہے اِعْرِفْ عِفَا صَحَا وَوِقَاءَهَا کہ اس لکتے کی تھیلی اور اس کی دوری کو پہچان لو سُمَّ عَرْرِفْ حَسَنَةً پھر اس کی تشہیر کرو ایک سال تک تو اس حدیث میں یہ آیا ہے مِنْ غَيْرِ فَصْلِن اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا اس حدیث میں حرام اور غیر حرام کے لکتے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا مطلقاً ذکر ہے کہ لکتے کی ایک سال تک تشہیر کا حکم دیا گیا ہے تو کہتے ہیں مِنْ غَيْرِ فَصْلِن بغیر کسی فرق کے وَلِأَنَّهَا لُقْتَتُن اب یہاں سے دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ حرام کے لکتہ بھی عام لکتے کی طرح ہے وَلِأَنَّهَا لُقْتَتُن اور اس لیے کیونکہ یہ بھی لکتہ ہی ہے یہ حرام کا لکتہ بھی یہ لکتہ ہی ہے اس کے اندر مالک کی ملکیت وہ باقی رکھنا ہے بعض اعتبار سے بھئی جب اگر ایک سال تک تشہیر کے بعد اس لکتے کو ہم صدقہ کریں گے تو مالک کی ملکیت بعض اعتبار سے ابھی بھی باقی ہے کیونکہ اس کو سواب مل گیا اس کو سواب مل گیا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلِأَنَّهَا لُقْتَتُن اس لیے کیونکہ حرام کا لکتہ بھی لکتہ ہی ہے وَفِي تَصَدُّقِ بَعْدَ مُدَّتِ تَعْرِیفِ اور تشہیر کے مدت کے بعد صدقہ کرنے میں ابقاء ملک المالک من وجہن اس میں مالک کی ملکیت کو باقی رکھنا ہے بعض اعتبار سے فَيَمْلِكُهُ تو فقیر اس کا مالک بن جائے گا کَمَا فِي سَائِ رِحَا جیسے کہ باقی لکتوں میں ہوتا ہے یہاں پر بھی صدقہ کریں گے تو فقیر اس کا مالک بن جائے گا وَتَعْوِيلُ مَا رُوِيَا اور تَعْوِيلُ اس حدیث کی جس کو روایت کیا گیا وہ جو امام شافیر حمالہ نے فرمایا تھا حدیث ذکر کی تھی کہ حضور فرماتے ہیں وَلَا يَخِلُّ لُقْتَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدِهَا کہ حرم کا لکتہ اٹھانا جائز نہیں مگر تشہیر کروانے والے کے لئے ہی تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہتے ہیں وَتَعْوِيلُ مَا رُوِيَا اور تَعْوِيلُ اس حدیث کی جس کو روایت کیا گیا وہ یہ ہے کہ اَنَّهُ لَا يَخِلُّ الْتِقَاتُ کہ حرم کے لکتے کو اٹھانا حلال نہیں ہے إِلَّا لِتَعْرِیفِ مَگر تشہیر کے لئے ہی اس حدیث کا معنی حدیث میں کیا تھا کو اٹھانا جائز نہیں ہے مگر تشہیر کے لئے اس حدیث کا یہ معنی ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تشہیر تو ہر لکتے میں ہوتی ہے چاہے حرم کا ہو یا غیر حرم کا تو آپ اس حدیث کا معنی کر رہے ہیں کہ لکتے کو وہ ہی اٹھائے جو اس کی تشہیر کروائے یہ تو ہر لکتے میں ہوتا ہے تو پھر حرم کی تخصیص کی کیا وجہ ہے حضور علیہ السلام نے تو حرم کے لکتے کے بارے میں فرمایا ہے تو ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ حرم کا خاص طور پر حضور علیہ السلام نے اس لئے ذکر فرمایا کیونکہ کسی کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے کہ حرم کے اندر تو سارا سال مسافر ہی آتے رہتے ہیں کوئی حج کے لئے آ رہا ہے کوئی عمرے کے لئے آ رہا ہے اور پھر واپس جا رہا ہے تو شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ حرم کے لکتے کے اندر تشہیر کی ضرورت ہی نہیں ہے بس فوراں ہی صدقہ کر دو تو حضور علیہ السلام نے اس وہم کو دور فرمایا کہ نہیں حرم کے لکتے میں بھی کیا کرنا پڑے گا تشہیر کرنا پڑے گی بھئی تو کہتے ہیں وَتَعْوِلُ مَا رُوِيَا اور تَعْوِلُ اس حدیث کی جس کو روایت کیا گیا ہے کہ حرم کا لکتہ اٹھانا حلال نہیں ہے مگر تشہیر کے لئے ہی وَتَخْسِصُ بِالْحَرَمِ اور حرم کی جو تخصیص کی گئی ہے لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَسْقُتُ تَعْرِيفُ فِيهِ وہ یہ بیان کرنے کے لئے ہے کہ حرم کے لکتے کے اندر بھی تشہیر ساقط نہیں ہوتی لِمَكَانِ أَنَّهُ لِلْغُرَبَاءِ زَاہِرًا غُرَبَاء جمع ہے غریب کی اور غریب کا معنی ہے مسافر لِمَكَانِ مکان میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مصدر ہے اور یہ بمانے وجود کے ہے وجود کون ثبوت سب کا ایک ہی معنی ہے لیکن یہاں آپ ذرا اس کو کون کے معنی میں کر لیں یہ مکان بمانے کون کے ہے کانا يَقُونُ كَوْنًا وَمَكَانًا تو پھر آپ کے لئے بات ذرا واضح ہوگی کہتے ہیں کہ یہ بیان کرنے کے لئے کہ حرم کے لکتے کے اندر بھی تشہیر ساقط نہیں ہوتی لِمَكَانِ أَنَّهُ لِلْغُرَبَاءِ زَاہِرًا اَيْ لِكَانِ أَنَّهُ لِلْغُرَبَاءِ زَاہِرًا اس لئے کیونکہ اس کا لکتے کا اس لئے کیونکہ ظاہر یہی ہے یہ لکتہ مسافروں کا ہے تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے یہاں تشہیر کی ضرورت نہیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے یہ تو کوئی مسافر تھا جا چکا ہوگا اب تک تو اس احتمال کو دور فرمایا حضور علیہ السلام نے تو یہ معنی ہے لِمَكَانِ أَنَّهُ لِلْغُرَبَاءِ زَاہِرًا اس وجہ سے کہ اس کا غربہ کے لئے ہونا ہی ظاہر ہے آگے دیکھئے وَإِذَا حَزَرَ رَجُلٌ فَدَّعَ اللُقْتَتَ صورت مسئلہ یہ ایک شخص کو لکتہ ملا اور اس نے لوگوں کے اندر اس کی تشہیر کروائی اور ایک شخص اس لکتے کو لینے کے لئے آ گیا اب وہ جو مالک آیا ہے اس نے لکتے کی علامت کو بیان کر دی اور وہ علامت اس نے صحیح بیان کی مثلا درہموں کی تعداد بیان کر دی یا تھیلی کا رنگ بیان کر دیا یا وہ دوری کا رنگ بیان کر دیا یا کوئی تفصیل وغیرہ بیان کر دی صحیح نشانیاں بتلا دی تو کیا مالک اب اس کو لکتہ دے سکتا ہے کہتے ہیں ہاں مالک کے لئے جب اس نے نشانیاں بتا دی ہیں تو مالک کے لئے لکتہ دینا جائز ہے البتہ البتہ واجب نہیں ہے مالک پر واجب نہیں ہے بلکہ مالک اس سے بینا یعنی گواہ طلب کر سکتا ہے تو اگر وہ گواہ پیش کر دیتا ہے پھر لکتہ دینا واجب ہو جائے گا لیکن علامتوں کی وجہ سے مالک کے لئے دینا تو جائز ہے لیکن واجب نہیں حتی کہ قاضی بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا صرف علامتوں کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِدَا حَزَرَ رَجُلُونَ اور جب کوئی آدمی حاضر ہو گیا فَدَّعَ اللُقْتَتَا اس نے لکتے کا دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا ہے لَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ تو یہ لکتہ اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ یہاں تک کہ وہ بینا قائم کر دے فَإِنْ أَعْطَا عَلَامَتَهَا اگر اس آدمی نے لکتے کی علامت دے دی یعنی علامت بیان کر دی حَلَّ لِلْمُلْتَقِتِ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ تو ملتقد کے لئے جائز ہے کہ یہ لکتہ اس آدمی کو دے دے وَلَا يُجْبَرُ عَلَى دَالِكَ فِي الْقَضَائِ اور ملتقد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس پر فِي الْقَضَائِ قَضَا کے اندار یعنی صرف علامت کی وجہ سے مجبور نہیں کیا جا سکتا وَقَالَ مَالِكُمْ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى يُجْبَرُ اور امامِ مالک اور امامِ شَافِعِ رحمہم اللَّهُ فرماتے ہیں کہ ملتقد کو علامت کی وجہ سے بھی مجبور کیا جا سکتا ہے وَالْعَلَامَتُ علامت کیسی ہو وہ صاحبِ ہدایہ وضاحت فرما رہے ہیں وَالْعَلَامَتُ مِسْلُ اَن يُسَمِّيَا وَزْنَ الدَّرَاہِمِ اور علامت جیسے کہ وہ درہموں کا وزن ذکر کر دیتا ہے وَعَدَدَهَا اور ان کی تعداد ذکر کر دیتا ہے وَوِقَاءَا اور ان کی دوری جو ہے اس کو ذکر کر دیتا ہے وَوِعَاءَا یا ان کا جو ظرف ہے وہ چمڑا یا تھیلہ وغیرہ وہ بتلا دیتا ہے آگے دیکھئے لَهُمَا اب دلیل آگے امامِ مالک اور امامِ شافعی رحمہم اللہ کی لَهُمَا امامِ مالک اور امامِ شافعی رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے اِنَّا صَاحِبَ الْيَدِ يُنَازِعُهُ فِي الْيَدِ ادھر دیکھئے امامِ مالک اور امامِ شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر صاحبِ قبضہ جو ہے وہ ملتقت ہے اور ملتقت بھی مان رہا ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں تو معلوم ہوا جھگڑا مالک ہونے میں نہیں ہے بلکہ جھگڑا صرف قبضے کے بارے میں ہے جھگڑا قبضے کے بارے میں ہے مالک ہونے کے بارے میں جھگڑا ہو تو وہاں بینا پیش کرنا ضروری ہوتا ہے آپ کے پاس ایک چیز ہے کوئی آدمی دعویٰ کر دیتا ہے یہ چیز میری ہے تو وہاں مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لہذا وہاں بینا ضروری ہے لیکن یہاں مالک ہونے کا جھگڑا نہیں ہے صرف قبضے کا جھگڑا ہے توجہ ہے لہٰذا یہاں پر بینا کی شرط نہیں لگائی جائے گی بلکہ علامت ہی کافی ہوگی قبضے کو ثابت کرنے کے لیے تو کہتے ہیں لہوما اور امام شافعی اور امام مالک رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انا صاحب الیدی ینازعوہو فی الیدی کہ صاحب قبضہ جو ہے وہ آنے والے آدمی سے جھگڑ رہا ہے قبضے میں وَلَا يُنازعوہو فی الملکی اور وہ اس کے ساتھ ملکیت کے اندر نہیں جھگڑ رہا کیونکہ اٹھانے والا خود اقرار کر رہا ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں یہ مجھے راستے میں ملی ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُنازعوہو فی الملکی اور وہ ملکیت کے اندر نہیں جھگڑ رہا فَيُشْتَرَتُ الْوَصْفُ تو وَصَفْ کی شرط لگائی جائے گی لِوَجُودِ الْمُنَازَعَةِ مِمْ وَجْهِن اس لئے کیونکہ یہ جھگڑا بعض اعتبار سے ہے مالک ہونے کے اندر جھگڑا ہوتا تو پھر تو ہر اعتبار سے جھگڑا تھا لیکن یہ تو صرف قبضے کا جھگڑا ہے تو بعض اعتبار سے جھگڑا ہے بعض اعتبار سے جھگڑا نہیں لہذا صرف وصف یعنی علامت بیان کرنا ہی کافی ہے بینا کی شرط نہیں لگائی جائے گی تو کہتے ہیں فَيُشْتَرَتُ الْوَصْفُ تو وصف کی شرط لگائی جائے گی کہ وہ لقتے کا وصف یعنی علامت بیان کرے لِوَجُودِ الْمُنَازَعَتِ مِوَجْهِن اس لئے کیونکہ جھگڑا بعض اعتبار سے پایا جا رہا ہے وَلَا تُشْتَرَتُ اِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ اور بینا قائم کرنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی لِعَدَمِ الْمُنَازَعَتِ مِوَجْهِن اس لئے کیونکہ بعض اعتبار سے جھگڑا نہیں ہے یعنی مالک ہونے کے اعتبار سے تو جھگڑا نہیں ہے وَلَا نَا اب ہماری دلیل آگئی ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر قبضہ ہی مقصود ہے یہاں پر قبضہ ہی مقصود ہے تو یہ قبضہ بھی ملکیت کے مشابہ ہو گیا جیسے ملکیت مقصود ہوتی ہے یہاں پر قبضہ مقصود ہے جیسے دیکھو ایک شخص کسی کا مدبر غصب کر لے ایک شخص کسی کا مدبر غصب کر لے آپ جانتے ہیں مدبر انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا وہ کسی کو بیچا نہیں جا سکتا کسی کو ہیبا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نے آزاد ہونا ہے اپنے مالک کے مرنے کے بعد تو مدبر انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا اس کو کوئی آدمی غصب کر کے لے گیا چھین کر لے گیا بھئی تو یہاں پر یہاں پر اب مالک جو ہے اس سے وہ مدبر واپس لینا چاہتا ہے تو مالک کو بینا قائم کرنا پڑے گی اگرچہ یہاں پر جھگڑا ملکیت میں نہیں ہے صرف قبضے کے اندر جھگڑا ہے کیونکہ غصب اس مدبر کا مالک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مدبر انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا تو یہاں پر بھی مالک کا قبضہ جو ہے وہ مدبر پر ملکیت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ قبضے کے بارے میں ہے پھر بھی وہاں اس کو بینا قائم کرنا پڑتا ہے اس لیے کیونکہ وہاں قبضہ ہی مقصود ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی جب قبضہ ہی مقصود ہے اور یہ قبضہ ملکیت کی طرح ہو گیا اور ملکیت کے لیے تو بینا چاہیے ہوتی ہے لہذا قبضے کے لیے بھی بینا چاہیے ہو گئی اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ قبضہ جو ہے یہ ایسا حق ہے جو مقصود ہے کل ملکی جیسے کہ ملکیت ہوتی ہے کہ وہ بھی مقصود ہوتی ہے فلا يستحقو اللہ بحجتن لہذا مدعی اس قبضے کا مستحق نہیں ہوگا اللہ بحجتن مگر حجت کے ذریعے دلیل کے ذریعے وہو البیناتو اور وہ بینا ہے اعتبارا بالملکی ملکیت پر قیاس کرتے ہوئے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے احناف اگر یہ جھگڑا صرف قبضے کے بارے میں ہے تو لہذا اس کے اندر بینا ضروری ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آنے والا اگر علامتیں ٹھیک بتلا دیتا ہے پھر بھی ملک کے لیے جائز ہے لقطہ دینا اگر بینا ضروری ہے پھر تو بغیر بینا کے دینا جائز ہی نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بھی جواب دیں گے کہ ہاں قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے کہ بغیر بینا کے جائز ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں ایک اور حدیث آگئے لہذا ہم نے قیاس کو ترک کر دیا اور حدیث پر عمل کیا بھئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ مالک کے لیے اس کو دینا حلال ہے عند اصابت العلامت علامت کے صحیح ہوتے وقت لقولہ علیہ الصلاة والسلام بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے کہ آپ نے فرمایا فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا اگر اس لقطے کا مالک آگیا وَعَرَفَ عِفَاسَهَا وَعَدَدَهَا اور اس نے پہچان لیا اس لقطے کے تھیلی کو وَعَدَدَهَا اور اس کی تعداد کو یعنی ان درہموں کی تعداد کو فَدْفَعَهَا إِلَئِهِ تو اسے اس کے حوالے کر دو تو وہ لقطہ اس آنے والے کے اس آنے والے کے حوالے کر دو تو یہاں پر عمر آیا فَادْفَعَهَا إِلَئِهِ اس نے علامتیں صحیح بیان کر دیں تو یہ لقطہ اس کے حوالے کر دو تو اس عمر کو ہم نے عباحت پر محمول کیا عمر تو اصل میں آتا ہے وجوب کے لیے لیکن یہاں عمر ہم نے عباحت پر محمول کر لیا اب ملتقد کے لیے جائز ہو گیا کہ وہ آنے والے کو یہ لقطہ دے سکتا ہے بھئی کیا وجہ ہے عمر آیا ہے وجوب کے وجہے آپ عباحت کے کیوں قائل ہوئے تو ہم جواب دیتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں ایک اور حدیث میں مشہور ہے اور وہ حضور فرماتے ہیں البینات علی المدعی والیمین علی من انکارا کہ بینا مدعی کے ذمہ ہے اور منکر کے ذمہ قسم ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا مدعی کے ذمہ بینا لازم ہے تو ہم نے دونوں حدیثوں کو جمع کر لیا دونوں پر عمل کر لیا کہ وہ جو حدیث مشہور ہے وہ وجوب پر محمول ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ عباحت پر محمول ہے یعنی اگر مدعی بینا قائم کر دیتا ہے تو وہ چیز اس کو دینا واجب ہو جاتا ہے اور اگر علامت بیان کر دیتا ہے تو اس کو دینا مباح ہو جاتا ہے بھئی تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا تو یہ جو عمر آیا فَدْفَعَهَا إِلَيْهِ اس کو ہم وجوب پر محمول نہیں کر سکتے کہ صرف علامتوں کی وجہ سے اس کا دعویٰ مان لیا جائے اور یہ چیز اس کو دینا واجب ہو جائے ورنہ تو پھر دونوں حدیث میں تعارض آ جائے گا بھئی بات سمجھ میں آ گئی اس مشہور حدیث سے پتا چلا بینا کی وجہ سے دینا واجب ہو گا اور اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ صرف علامتیں دینے سے واجب ہو گا تو دونوں میں تو ٹکراؤ آ جائے گا لہذا حدیث مشہور کو ہم نے وجوب پر محمول کیا اور اس حدیث کو ہم نے عباحت پر محمول کیا کہ یہ عمر عباحت کے لیے ہے کہ اگر آنے والا صحیح علامتیں بتلا دے تو پھر اس ملتقید کے لیے وہ لقطہ اس کو دینا مباہ ہے جائز ہے بھئی تو یہ معنی ہے پھر حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجئے فَإِن جَا أَسَاحِبُهَا اگر اس لقطے کا مالک آ گیا وَعَرَفَ عِفَاسَهَا وَعَدَدَهَا اور اس نے اس کا تھیلی کو بیان کر دیا وَعَدَدَهَا اور ان کی تعداد کو بیان کر دیا فَدَفَعْهَا إِلَيْهِ تو اس کے حوالے کر دے وَحَاذَا لِلْعِبَاحَةِ عَمَلًا بِالْمَشْهُورِ اور یہ عمر جو ہے یہ عباحت کے لیے ہے عَمَلًا بِالْمَشْهُورِ حدیثِ مشہور پر عمل کرتے ہوئے وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا ہے الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي کہ بینا جو ہے مدعی کے ذمہ ہے الْحَدِيثِ اَيْ الْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے وَيَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا اور یہ ملتقد جو ہے اس مدعی سے کفیل لے لے وہ شخص جس نے آ کر دعویٰ کیا ہے کہ یہ مال میرا ہے یہ لقتہ میرا ہے اور اس نے صرف علامتیں بیان کی ہیں بیانہ قائم نہیں کی تو پھر اس صورت میں اسے زامین لے لے اگر اس نے بیانہ قائم کر دی ہے پھر تو زامین لینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر اس نے بیانہ قائم نہیں کی صرف علامتیں بتلائی ہیں اور یہ لقتہ اس کو دے رہا ہے تو اسے زامین لے لو زامین لے لو کیونکہ اگر بعد میں کوئی اور مالک نکل آیا تو پھر تو اس ملتقد کو زمان دینا پڑے گا آپ پڑھ چکے ہیں کہ فقیر کو بھی اگر یہ دے دے گا تو مالک پھر بھی اسے زمان لے سکتا ہے تو لہذا یہ اپنے اتمنان کے لیے اس مدعی سے زامین لے سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيَأْخُزُ مِنْهُكَ فِيْلًا اور یہ ملتقد جو ہے اس مدعی سے زامین لے لے گا یہ اس وقت ہے جب صرف علامت کی وجہ سے دے رہا ہے تو یہ اسے زامین لے لے گا اِذَا کَانَ يَتْفَعُهَا اِلَيْهِ جب یہ اس کے حوالے کر رہا ہے استیساقاً استیساق کا معنی ہے اتمنان حاصل کرنا تو اتمنان کے لیے اپنے اتمنان تو یہ معنی ہے اِذَا کَانَ يَتْفَعُهَا اِلَيْهِ جب وہ لکتا اس کے حوالے کر رہا ہے تو یہ اسے زامین لے لے استیساقاً اتمنان کے لیے وَهَادَا بِلَا خِلاَفٍ اور یہ زامین لینا بغیر اختلاف کے ہے یعنی ہمارے تینوں امہ کے نزدیک زامین اور کفیل لینا صحیح ہے لِأَنَّهُ يَأْخُدُ الْكَفِيلُ لِنَفْسِهِ اس لیے کیونکہ یہ ملتقت اپنے لیے زامین لے رہا ہے لِأَنَّهُ يَأْخُدُ الْكَفِيلَ لِنَفْسِهِ اس لیے کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے زامین لے رہا ہے بِخِلاَفِ التَّكْفِيلِ لِوَارِسٍ غَائِبٍ عِندَهُ بِخِلاَفِ غَائِب کے لیے کفیل بنانا اس میں یاد رکھو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے بھئی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کا مال وارثوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اب احتمال ہے ہو سکتا ہے وارث صرف یہی نہ ہو جو اس وقت جمع ہے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی وارث ہو کسی اور وارث کا ہونے کا بھی احتمال ہے یا ایک شخص کا انتقال ہوا اور قرض خواہ اپنا قرضہ لینے آگئے اور اس کے مال کے ذریعے سارے قرضوں کی ادائیگی نہیں ہو سکتی تو اب یہ مال ان قرض خواہوں میں تقسیم کیا جائے گا لیکن احتمال ہے ہو سکتا ہے کل کوئی اور قرض خواہ بھی آ جائے تو مرنے والے کا مال وارثوں میں تقسیم کرنے لگے ہیں تو احتمال ہے ہو سکتا ہے کوئی وارث اور بھی ہو جو ابھی آیا نہیں ہے یا مرنے والے کا مال قرض خواہوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے تو وہاں بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے کوئی اور قرض خواہ بھی باقی ہو جو بھی نہ آیا ہو تو ان دونوں صورتوں میں صاحبین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کوئی زامین لے لیا جائے گا یہ جو قرض خواہ ہیں یا وارث جو موجود ہیں ان سے زامین لے لیا جائے گا کہ اگر کوئی اور وارث نکل آیا تو اسی کے مطابق تمہارے حصوں میں کمی آئے گی لہذا تم اپنے زائد مال واپس دے دو گے توجہ ہے یا اسی طرح قرض خواہوں میں اگر کوئی اور قرض خواہ نکل آیا تو اس کا بھی کچھ حصہ بنے گا مال کے اندر کیونکہ ساری ادائیگی تو ہو نہیں سکتی تو برحال جتنا جتنا حصہ ہو سکتا ہے ہر ایک کو ادا کر دیا جائے گا یعنی جس کا قرضہ زیادہ ہے اس کو مال بھی زیادہ ملے گا جس کا قرضہ کم ہے اس کو مال بھی کم ملے گا ساری ادائیگی تو نہیں ہو سکتی توجہ ہے تو کچھ کچھ مال سب کو دیں گے لیکن ان کے قرضوں کے بقدر دیں گے تو صاحبین فرماتے ہیں یہاں وارث غائب کے ہونے کا احتمال ہے لہذا وارثوں سے زامن لیا جائے گا اور قرضخواہوں کو جب مال دیا جا رہا ہے تو کسی غائب قرضخواہ کے آنے کا بھی احتمال ہے لہذا ان سے زامن لیا جائے گا پھر ان کے اندر مال تقسیم کیا جائے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں کسی اور قرضخواہ کا ہونا یا کسی اور وارث کا ہونا یہ ایک وہمی چیز ہے اور وہمی چیز کی وجہ سے زامن نہیں لیا جائے گا واہمی چیز کی وجہ سے زامن نہیں لیا جائے گا یعنی یوں کہو وہاں مقفول لہو مجہول ہے جس کے لئے زامن لیا جا رہا ہے وہ جو غائب وارث ہے یا وہ جو غائب قرضخا ہے وہ تو مجہول ہے تو مجہول کے لئے زامن لیا جا رہا ہے تو وہاں تو امام صاحب کہتے ہیں نہیں کوئی زامن لینے کی ضرورت نہیں لیکن یہاں پر تو ملتقت اپنے لئے زامن لے رہا ہے لہذا یہاں پر امام صاحب بھی فرماتے ہیں زامن بنانا صحیح ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلاف التکفیل الوارث غائب اندہو بخلاف غائب وارث کے لیے کفیل بنانے کے اندر اندہو امام صاحب کے نزدیک یعنی اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ وہاں کفیل بنانا درست نہیں ہے بھئی بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی شخص آگیا ملتقید کے پاس اور اس نے کہا یہ لکتا میرا ہے اور اس کے پاس بینا نہیں ہے وہ صرف نشانیاں بتلاتا ہے تو ملتقید کے لیے جائز ہے کہ وہ نشانیوں کی وجہ سے وہ لکتا اس آدمی کو دے دے لیکن ملتقید کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو اگر ملتقید اس آنے والے آدمی کی تصدیق کر دے تو کیا پھر بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتے مثلا آنے والے نے نشانیاں بتلائیں ملتقید نے کہا ہاں میں تسلیم کرتا ہوں یہ چیز آپ ہی کی ہے تو اس کی تصدیق کر دی اس نے کہ یہ چیز آپ کی ہی ہے تو کیا آپ ملتقید کو مجبور کر سکتے ہیں اب تو اس نے اقرار کر لیا ہے تو کہتے ہیں اس میں فقہہ کا اختلاف ہے بعض فقہہ فرماتے ہیں اب اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے خود ہی قرار کر لیا ہے اور اس کے اقرار کی وجہ سے اب اسے مجبور کیا جا سکتا ہے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں نہیں اب بھی اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں وَإِذَا صَدَّقَهُ اور جب ملتقیت نے اس مدعی کی تصدیق کر دی قیلہ تو کہا گیا ہے لا يجبرو على الدفعی پھر بھی اس ملتقیت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لکتہ دینے پر کل وکیل بِقَبْزِ الْوَدِعَتِ اِذَا صَدَّقَهُ جیسے وکیل بِقَبْزِ الْوَدِعَتِ ہوتا ہے جب مودع اس کی تصدیق کر دے صورت یہ میرے پاس زید نے اپنی امانت رکھوائی ہے اور پھر زید نے اپنا ایک وکیل بھیجا میرے پاس وہ امانت لینے کے لیے تو وکیل نے آ کر مجھے کہا میں زید کا وکیل ہوں اور مجھے وہ امانت دے دیجئے زید نے وہ امانت منگوائی ہے میں نے اس کے تصدیق کر دی کہ ہاں مجھے تسلیم ہے تم زید کے وکیل ہو پھر بھی یاد رکھو مودع کو مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ امانت دینے پر مودع کو وہ امانت دینے پر مجبور نہیں کیا رہا سکتا اگرچہ مودع نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ وہ اس مالک کا وکیل ہے کیونکہ یہ بہرحال وکیل ہے اصل مالک نہیں ہے اصل مالک ہو پھر تو مودع کو یعنی اس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اس کو مجبور کیا رہا سکتا ہے کہ اب امانت اس کے حوالے کرو لیکن اگر مالک کا وکیل آیا ہے اور مودع نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ یہ اسی کا وکیل ہے پھر بھی مودہ کو مجبور نہیں کیا رہا سکتا تو یہاں پر بھی یہ شخص جو حاضر ہوا ہے علامتوں کی ورہ سے کوئی اس کا مالک ہونا یقینی نہیں تو صرف تصدیق کی ورہ سے یہاں بھی اس لقتے کو اس کے حوالے کرنے پر مجبور نہیں کیا رہا سکتا سورہ سمجھ میں آئی آنے والے کا مالک ہونا یقینی نہیں چاہے بے شک ملتقید اس کی تصدیق بھی کر دے کہ آپ ہی اس کے مالک ہیں پھر بھی ملتقید کو دینے پر مجبور نہیں کیا رہا سکتا یہ اسی طرح ہے جیسے مودہ جو ہے وکیل کے تصدیق کر دے کہ ہاں آپ زید ہی کے وکیل ہیں لیکن پھر بھی مودہ کو مجبور نہیں کیا رہا سکتا کیونکہ یہ وکیل مالک نہیں ہے اس چیز کا تو کہتے ہیں وَإِذَا صَدَّقَهُ اور جب ملتقید نے اس مدعی کی تصدیق کر دی علامت کی ورہ سے قیلہ تو کہا گیا ہے لَا يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ پھر بھی اس کو مجبور نہیں کیا رہا سکتا اس لقطہ کے دینے پر جیسے امانت پر قبضے کا وکیل ہوتا ہے جب مودہ جو ہے اس کی تصدیق کر دے وقیلہ اور کہا گیا ہے یجبر کہ اب مجبور کیا جا سکتا ہے جب اس نے کہہ دیا کہ آپ ہی اس چیز کے مالک ہیں تو اب اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے لِأَنَّ الْمَالِكَ هَا هُنَا غَيْرُ زَاهِرِن اس لئے کیونکہ مالک یہاں پر ظاہر نہیں ہے وَالْمُودِعُ مَالِكُن زَاهِرًا اور امانت رکھوانے والا تو مالک ہے ظاہر کے اعتبار سے بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ جب ملتقت نے آنے والے کی تصدیق کر دی نشانیوں کی وجہ سے کہ ہاں آپ ہی اس چیز کے مالک ہیں پھر اس ملتقت کو مجبور کیا جائے گا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مالک ظاہر نہیں ہے جبکہ وہ جو وکیل والے مسئلے کے اندر تو مالک ظاہر تھا کہ وکیل نہیں ہے مالک دوسرا آدمی مالک ہے لیکن یہاں پر تو مالک ظاہر ہی نہیں لہذا آپ اس مسئلے کو اس وکیل والے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے تو وکیل والے مسئلے میں تو مجبور نہیں کر سکتے لیکن یہاں مجبور کیا جائے گا تو یہ معنی ہے وَقِيلَ يُجْبَرُ اور کہا گیا ہے مجبور کیا جائے گا لِأَنَّ الْمَالِكَ هَاهُنَا غَيْرُ ظاہِرٍ اس لئے کیونکہ مالک جو ہے وہ یہاں پر ظاہر نہیں ہے ظاہر نہیں ہے وَالْمُودِعُ اور وہ جو امانت رکھوانے والا ہے یعنی جس نے وکیل بھیجا ہے وَالْمُودِعُ مَالِكُنْ ظاہِرًا اور امانت رکھوانے والا تو مالک ہے ظاہر کے اعتبار سے لہذا اس مسئلے پر آپ اس مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے آگے دیکھئے بھئی وَلَا يَتَصَدَّقُ بِالْلُقْتَ عَلَى غَنِيِّن یہاں سے بتلا رہے ہیں یاد رکھو ہمارے نزدیک کے جو لقطہ ہے اس کو صدقہ کیا جائے گا اور صدقہ فقیر پر کیا جاتا ہے لہذا مالدار کو لقطہ دینا یا مالدار کے لئے خود لقطے سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَتَصَدَّقُ بِالْلُقْتَ عَلَى غَنِيِّن اور لقطہ جو ہے اس کو صدقہ نہیں کیا جا سکتا مالدار پر لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَا تَصَدَّقُ اس لئے کیونکہ وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ صدقہ کرنا ہے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا فَإِلَّمْ يَأْتِ اَگَرْ وَنَا آَيَا یعنی صاحبہا یعنی لقطہ کا مالک فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ تو چاہیے کہ اس کا صدقہ کر دے تو حدیث کے اندر معلوم ہے صدقہ کرنے کا حکم ہے وَسَّدَقَتُ لَا يَكُونُ عَلَى غَنِيِّن اور صدقہ جو ہے وہ تو مالدار پر نہیں ہو سکتا فَأَشْبَحَصَدَقَتَ الْمَفْرُوزَتَ تو یہ مشابہ ہو گیا اس صدقے کے المفروزتہ جو فرض کیا گیا ہے یعنی یہ زکاة کی طرح ہو گیا اور جیسے زکاة مالدار کو نہیں دی جا سکتی نہازہ یہ لقطہ بھی مالدار کو نہیں دیا جا سکتا وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَنِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا اور اگر اس لقطے کو اٹھانے والا مالدار ہے لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس لقطے سے نفع اٹھائے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ اور امام شافی رحماللہ فرماتے ہیں کہ ملتقید کے لیے بھی اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ اُبَيِّن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنہو بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے جو حدیث عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو کے اندر آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر فَإِن جَاءَ سَاحِبُهَا فَدْفَعَهَا إِلَيْهِ کہ اگر لقطے کا مالک آ گیا تو وہ لقطہ اس کے حوالے کر دے وَإِلَّا فَنْتَفِعْ بِهَا وَرْنَا اس لقطے سے نفع اٹھاؤ تو یہ حدیث ہے بھئی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو کی حدیث ہے بھئی ان کو لقطہ ملا تھا تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا فَإِن جَاءَ سَاحِبُهَا فَدْفَعَهَا إِلَيْهِ کہ اگر اس لقطے کا مالک آ گیا تو یہ لقطہ اس کے حوالے کر دے وَإِلَّا فَنْتَفِعْ بِهَا اور اگر ایسا نہ ہوا یعنی مالک نہ آیا فَنْتَفِعْ بِهَا تو تو اس سے فائدہ اٹھا یہاں تک ہے حدیث آگے امام شافر حمالہ فرماتے ہیں وَقَانَ مِنَ الْمَيَاسِیْرِ اور حضرت عبائ بن قعب جو تھے وہ مالداروں میں سے تھے پھر بھی حضوروں نے فرما رہے ہیں کہ تم اس لقطے سے پھر خود نفع اٹھا لو وَلِئَنَّهُ إِنَّمَا يُبَاحُ لِلْفَقِيرِ یہ عقلی دلیل آگئی امام شافر حمالہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے یہ جو لقطے کو مباح قرار دیا گیا ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ فقیر کو اُبھارا جائے کہ وہ اس لقطے کو اٹھا لے جب فقیر کو پتا چلے گا کہ تشہیر کے بعد ملی خود بھی اس لقطے سے نفع اٹھانا جائز ہوگا تو فقیر اس لقطے کو اٹھائے گا تو یہ جو فقیر کے لیے لقطے کو مباح قرار دیا گیا ہے وہ اس کو اُبھارنے کے لیے ہے تاکہ اس لقطے کو اٹھا لے تاکہ لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ اور اس لیے کیونکہ لقطے سے فائدہ اٹھانا جو ہے اِنَّمَا يُبَاحُ لِلْفَقِيرِ وہ فقیر کے لیے مباح ہے حَمْلًا لَهُ عَلَى رَفْعِهَا حَمْلًا لَهُ اس کو اُبھارنے کے لیے عَلَى رَفْعِهَا اس لقطے کے اٹھانے پر سیانتاً لَهَا اس لقطے کی حفاظت کے لیے وَالْغَنِيُّ يُشَارِكُ فِيهِ اور مالدار بھی اس معنی کے اندر اس کے ساتھ شریک ہے امام شافی رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے ایک دلیل انہوں نے حدیث ذکر کر دی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبید نکاب کو لقطے سے خود بھی فائدہ اٹھانے کی اجازت دی تشہیر کے بعد اور وہ مالدار تھے معلومہ مالدار بھی لقطے سے نفع اٹھا سکتا ہے اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ جو فقیر کے لیے لقطے کو مباح کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ اس کو اُبھارا جائے کہ یہ اس چیز کو اٹھا لے تاکہ مسلمانوں کا مال محفوظ ہو جائے کیونکہ جب فقیر کو علم ہوگا کہ تشہیر کے بعد خود میرے لیے بھی اسے نفع اٹھانا جائز ہو جائے گا تو وہ اس کو اٹھائے گا بھئی تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اس علت کے اندر تو مالدار بھی شریک ہے مالدار کو بھی جب یہ پتہ چلے گا کہ تشہیر کے بعد میرے لیے اس لقطے سے نفع اٹھانا جائز ہو جائے گا تو مالدار بھی اس لقطے کو اٹھائے گا غنی یو شارک فیہی اور مالدار بھی اس علت کے اندر اس معنی کے اندر اس کے ساتھ شریک ہے ولنا اب ہماری دلیل آ گئی ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو مال الغیری کہ یہ جو لکتا ہے یہ کسی دوسرے کا مال ہے فلا یباح الانتفاع بیہی اللہ بی رضاہو لہذا اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں مگر اس شخص کی رضا مندی سے لائطلاق نصوصی نصوص کے مطلق ہونے کی ورہ سے نصوص میں مطلقا دوسروں کے مال سے ان کی رضا مندی کے بغیر فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے جیسے دیکھو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَا تَقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو تمہارے درمیان باہمی رضا مندی سے باہمی رضا مندی ہو تجارت وغیرہ کے معاملات ہو پھر تو ٹھیک ہے ویسے باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے تو یہ اور اس طرح کی اور آیات حادیث وغیرہ مطلق ہیں پھر دیکھئے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو مال الغیری کہ یہ لقطہ غیر کا مال ہے فَلَا يُبَاحُ الْإِنطِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِرِزَاهُ لہٰذا اس غیر کی رضا مندی کے بغیر اسے نفع اٹھانا مباح نہیں ہوگا لِطلاقِ النصوصی نصوص کے یعنی آیات کے مطلق ہونے کی وجہ سے وَلْإِبَاحَةُ لِلْفَقِيرِ لِمَا رَوَائِنَاهُ اور فقیر کے لیے جو عباحت ہے اسے نفع اٹھانے کی لِمَا رَوَائِنَاهُ وہ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حضور نے فرمایا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ کہ اُلْمُلْتَقِطِسَ صدقہ کر دے اور صدقہ تو فقیر پر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَلْإِبَاحَةُ لِلْفَقِيرِ اور فقیر کے لیے اس سے نفع کا مباح ہونا لِمَا رَوَائِنَاهُ اس حدیث کی وجہ سے ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا اَوْبِلْإِجْمَاعِيَّ اجماع کی وجہ سے ہے کہ ساری امت کا اجماع ہے کہ صدقہ فقیر کے لیے جائز ہے اَوْبِلْإِجْمَاعِيَّ فقیر کے لیے جو عباحت ہے وہ اجماع کی وجہ سے ہے فَيَبْقَا مَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی اصل پر باقی رہا اس کے علاوہ یعنی غیر کے مال سے نفع اٹھانا وہ اپنی اصل اور ذابطے پر برقرار ہے کہ کسی دوسرے کے مال سے بغیر مالک کی اجازت کے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَيَبْقَا مَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی رہا اپنی اصل پر وَالْغَنِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَخْزِ یہاں سے امام شافیر عملہ کی عقلی دلیل کا جواب دے رہے ہیں امام شافیر عملہ فرماتے تھے یہ جو لکتے کو فقیر کے لیے مباح قرار دیا گیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ اس فقیر کو اُبھارا جائے کہ یہ اس لکتے کو اٹھا لے کیونکہ جب اس کو پتا ہوگا کہ تشہیر کے بعد میرے لئے خود اس سے نفع اٹھانا جائز ہوگا تو وہ اٹھائے گا اس لکتے کو اور اس طرح لوگوں کے مال کی حفاظت ہوگی تو یہی چیز تو مالدار کے اندر بھی موجود ہے اگر مالدار کو بھی یہ پتا ہو کہ تشہیر کے بعد میرے لئے اس مال سے نفع اٹھانا جائز ہوگا تو وہ لکتے کو اٹھائے گا اور اس طرح لوگوں کے مال کی حفاظت ہوگی تو اصل مقصود یہاں کیا ہے لوگوں کے مال کی حفاظت مقصود ہے اور وہ جس طرح فقیر کو اُبھارنے سے ہوگی اسی طرح مالدار کو اُبھارنے سے بھی ہوگی تو اس کا جواب دے رہے ہیں ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ فقیر کے لیے اس لختے سے جو نفع اُٹھانا مباہ ہے وہ اس لیے ہے تاکہ اس کو اُبھارا جائے وجہ یہ ہے کہ فقیر اگر اس وجہ سے اس کو اُٹھائے گا کہ میرے لیے نفع اُٹھانا جائز ہے تشیر کے بعد تو اس مدت تشیر کے اندر تو فقیر کے مالدار ہونے کا بھی احتمال ہے تو ہو سکتا ہے فقیر سستی کرے کہ مدت تشیر کے دوران تو میں مالدار بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے تو اس وقت تو میں فقیر ہوں لیکن مدت تشیر کے اندر تو میں مالدار ہو جاؤں گا تو میرے لیے تو اس چیز سے نفع اُٹھانا ہی جائز نہیں ہوگا تو فقیر اس چیز کے اٹھانے میں سستی کرے گا فقیر اس چیز کے اٹھانے میں سستی کرے گا لیکن مالدار کو اُبھارا گیا ہے اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے مدت تشہیر کے دوران مالدار فقیر ہو جائے تو اس کے لیے بھی اس لختے سے نفع اٹھانا جائز ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالْغَنِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَخْزِ اور مالدار جو ہے اس کو بھی لختہ اٹھانے پر اُبھارا گیا ہے لِحْتِمَالِ افتِقَارِهِ فِي مُدَّتِ تَعْرِفِ اس لیے کیونکہ اس کے فقیر ہونے کا احتمال ہے مدت تشہیر کے اندر وَالْفَقِيرُ قَدْ يَتَوَانَا اور فقیر جو ہے وہ بھی کبھی کبھار سستی کرتا ہے لِحْتِمَالِ اِسْتِغْنَائِهِ فِيهَا اس وراء سے کہ اس مدت کے دوران اس کے مالدار ہونے کا احتمال ہے لہذا فقیر کے لیے نفع اٹھانا اس لیے مباہ کرا دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کو اٹھا لے ہمیں یہ علت منظور نہیں کیونکہ اس علت کے باوجود ہو سکتا ہے وہ اٹھائے اور ہو سکتا ہے وہ نہ اٹھائے کہ اگر میں مالدار ہو گیا پھر تو میرے لیے نفع اٹھانا ہی جائز نہیں ہوگا تو وہ اس کو پھر بھی نہیں اٹھائے گا اور مالدار جو ہے مالدار تو ویسے بھی اس پر اُبھارا گیا ہے کیونکہ مال آنے جانے والی چیز ہے ہو سکتا ہے اس مدد کے دوران وہ مالدار فقیر ہو جائے تو اس کے لیے خود بھی نفع اٹھانا جائز ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی وَانْتِفَاعُوا اُبَيِّن کَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ امام شافر حمالہ دلیل ذکر فرماتے ہیں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ حضور علیہ السلام نے انہیں اس مال سے نفع اٹھانے کا حکم دیا تھا تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَانْتِفَاعُوا اُبَيِّن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لختے سے نفع اٹھانا کَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وہ امام کی اجازت سے تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تھا وَهُوَ جَائِزٌ بِإِذْنِهِ اور امام کی اجازت سے یہ جائز ہے امام کی اجازت سے یہ جائز ہے وجہ یہ کہ یہ مشتہت فی مسئلہ ہے اس میں اشتہات کی گنجائش ہے جب بھی تو ہمارے نزدیک مالدار نفع نہیں اٹھا سکتا لیکن امام شافی رحم اللہ کے نزدیک نفع اٹھا سکتا ہے معلوم ہو اس میں اشتہات کی گنجائش ہے تو یہ مشتہت فی مسئلہ ہوا لہذا امام کی اجازت سے یہاں امیر کیلئے بھی نفع اٹھانا جائز ہوگا تو یہ معنی ہے تو کہتے ہیں وہ انتفاع اُبیین رضی اللہ تعالی عنہ کان بی اذن الامامی اور حضرت اُبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کا اس لقتے سے نفع اٹھانا وہ امام کی اجازت کی وجہ سے تھا وہو جائز بی اذن ہی اور مالدار کا نفع اٹھانا امام کی اجازت سے جائز ہے بات سمجھ میں آگئی نیز ہمارے فقہہ اور بھی جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بعض حادیث سے پتا چلتا ہے کہ حضرت اُبی بن قعب بھی فقاراں میں سے تھے کس میں سے تھے؟ فقاراں میں سے تھے تو ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام نے جس زمانے میں انہیں اس لقتہ سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہو سکتا ہے اس زمانے میں وہ وہ فقیر ہوں مالدار نہ ہوں بھئی آگے دیکھئے وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِتُ فَقِيرًا اور اگر وہ لقتہ اٹھانے والا فقیر ہے فَلَا بَعَسَ بِعَنْ تَفِعَ بِهَا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس لقتے سے نفع اٹھا لے لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْقِيقِ النَّزَرِ مِنَ الْجَانِبَئِنِ اس لیے کیونکہ اس میں رعایت ثابت ہے دونوں جانب کی دونوں جانب کی رعایت اور شفقت ہے ملتقیت اٹھانے والے کی رعایت ہو گئی کہ وہ اسے نفع اٹھا سکے گا تشہیر کے بعد اور مالک کی بھی رعایت ہو گئی کہ اس کو ثواب مل سکے گا تو کہتے ہیں لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْقِيقِ النَّزَرِ مِنَ الْجَانِبَئِنِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر شفقت کو ثابت کرنا ہے دونوں جانب وَلِحَادَ عَجَازَتْ دَفْعُ إِلَا فَقِیرِ غَيْرِهِ اور اسی لیے جائز ہے اس لقتے کو دینا کسی دوسرے فقیر کو دوسرے فقیر کو بھی اسی لیے دینا جائز ہے کہ مالک کو اس کا ثواب مل جائے گا وَقَدَ اِذَا كَانَ الْفَقِیرُ عَبَاهُ عَوِي بَنَهُ عَوْزَوْ جَتَهُ وَإِنْ كَانَهُ وَغَنِيًّا لِمَا ذَكَرْنَا وَاللَّهُ عَلَمْ بھئی کہتے ہیں اسی طرح اگر یہ ملتقت یہ تو مالدار ہے لیکن اس کا باپ غریب ہے یا بیٹا غریب ہے یا اس کی بیوی جو ہے وہ فقیر ہے تو ان کو بھی وہ دے سکتا ہے ان کو بھی وہ دے سکتا ہے تو کہتے ہیں وَقَدَ اِذَا كَانَ الْفَقِیرُ عَبَاهُ اور اسی طرح ہے یعنی اسے نفع اٹھانے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ فقیر جو ہے ملتقت کا باپ ہو عوی بنہ ہو یا اس کا بیٹا ہو اوزا جاتا ہو یا اس کی بیوی ہو وَإِنْ كَانَهُ وَغَنِيًّا اگرچہ وہ ملتقت خود مالدار ہو لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس میں دونوں جانب کی رعایت ہے کہ مالک کو سواب مل جائے گا اور فقیر اسے نفع اٹھا سکے گا تو کہتے ہیں لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللَّهُ خُوب جاننے والے ہیں بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ